السلام علیکم جرم تو ہر کوئی کر سکتا ہے کسی کو قتل کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں اصل استادی یہ ہوتی ہے کہ آپ پکڑے نہ جائیں کوئی سراغ نہ چھوڑیں مگر یہ ہر کسی کے لئے ممکن نہیں ہوتا یہ واردہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں اناڑیا نے جذبات اور رشتہ آئل کے زیر اثر کی تھی پھر اس میں انتقامی طور پر بھی ایک واردہ شامل ہو گئی اور یہ ایک ناقابل فراموش کہانی بن گئی وہ ایک بڑا قصبہ تھا وہ اپنے ماں واپ سے الگ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا ان کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا تھانے میں لاپتہ آدمی کا باپ اور محلے کے دو آدمی رپورٹ دینے آئے تھے لاپتہ آدمی کا نام نصیر تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا تک کہ وہ ایک گاؤں جائے گا اور دوپیر تک واپس آ کر دکان کھولے گا اس کا کاروبار لکڑی کے فنیچر کا تھا وہ فنیچر دو کاریگروں سے بنوا کر دکان میں رکھا کرتا تھا اس نے اپنی بیوی کو اس گاؤں کا نام نہیں بتایا تھا جہاں اسے جانا تھا وہ واپس نہ آیا رات کو بھی نہ آیا اگلے دن بھی گزر گیا پھر رات بھی گزر گئی دو دن اور گزر گئے تو یہ لوگ تھانے میں آ گئے میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پہلے بھی کبھی اس طرح گیا ہے کہ جلد ہی آنے کا کہہ گیا ہو اور زیادہ دنوں بعد آیا ہو نصیر کے باپ نے بتایا کہ کبھی کبھی وہ دہاتی علاقے میں شیشم کے درخت خریدنے کے لیے جایا کرتا ہے اس کام میں اسے زیادہ سے زیادہ دو دن لگا کرتے تھے درخت خریدنے کا سلسلہ انیوں تھا کہ لکڑی کا فرنیچر چار پائیوں اور پلنگوں کے پائے بنانے والے لوگ دہات میں جا کر کھڑے درخت خریدہ کرتے تھے یہ درخت دہاتیوں کی ذاتی ملکیت ہوتے تھے جس کھیت میں درخت تو وہ کھیت والے کا ہوتا تھا ایک آدمی ایک وقت میں دو یا تین درخت خریدہ کرتا تھا دہات میں درخت کٹنے والے آدمی مل جاتے تھے ان کے تنے اور ٹہن موضوع ٹکڑوں میں کٹ کر بیل گاڑیوں پر لات دیتے تھے میں نصیر کی گمشدگی کی رپورٹ پر کچھ حیران ہوا جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ لا پتہ ہو جانے والے فرد کو لوگ پہلے خود تلاش کرتے ہیں اور کئی دن ضائع کر کے پلس کو رپورٹ دیتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر نصیر دیہات میں درخت خریدنے کے لیے اکثر جاتا رہتا تھا اور دو تین دن میں واپس نہیں آتا تھا تو انہوں نے اب کیوں فرض کر لیا ہے کہ وہ لا پتہ ہے میں نے ان سے اس زمین میں بات کی تو انہوں نے زیادہ انتظار نہ کرنے کی یہ وجہ بتائی کہ نصیر بیوی سے کہہ گیا تھا کہ گاؤں جا رہا ہوں دوپیر تک آ جاؤں گا اور باقی دن دکار میں بیٹھوں گا انہوں نے یہ وجہ بھی بتائی کہ چھ سات ماہ پہلے ایک آدمی لا پتہ ہو گیا تھا گھر والے اپنے طور پر اسے ڈھونڈتے رہے تھے اور انہوں نے پندرہ دنوں بعد تھانے میں رپورٹ دچ کرائی تھی اس وقت تک گمشدہ آدمی کی لہاش کی صرف ہڈیاں رہ گئی تھی یہ تفتیش بھی میں نے ہی کی تھی اور میں نے ہی کہا تھا کہ اگر اس آدمی کی گمشدگی کی رپورٹ جلدی مل جاتی تو شاید میں اسے قتل ہونے سے پہلے ہی دھونڈ نکالتا میں ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوا ان کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں مجھے شک ہونے لگا کہ یہ کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں جس میں نصیر گھر گیا ہے یہ لوگ کی ہماقت تھی کہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے میں نے تنگا کر انہیں کہا کہ تم لوگ ڈاکٹر یا تھانے دار سے کچھ چھپاؤ گی تو اپنا نقصان کرو گے اور جب تک اپنے تمام شکوک میرے آگے نہیں رکھو گے میں کچھ نہیں سمجھ سکوں گا اور میں اس بنا پر رپورٹ ریجسٹر نہیں کروں گا کہ نصیر کاروبار کے سسلے میں گیا ہے جوان آدمی ہے واپس آ جائے گا دونوں آدمیوں نے نصیر کے باپ کی طرف دیکھا باپ نے سر چھکا لیا دونوں آدمیوں نے اسے کہا کہ اپنا شک بتا دو باپ انپڑ آدمی تھا اس نے میری طرف دیکھا میں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ اس کی بہو یا بیٹی کا بھی کچھ تعلق ہے جسے بیان کرنے سے یہ جھجک رہا ہے اس نے میرے بیٹے کو غائب کر دیا ہے میں نے اسے کہا کہ پوری بات سناو اور کھل کر سناو تو آدمی کون ہے اور اس نے نصیر کو کیوں غائب کیا ہے ساری بات بتاؤ بات یہ سامنے آئی کہ راجپوت خاندان کا ایک جوان آدمی جس کا نام نادر علی تھا نصیر کی بیوی کا مو بولا بھائی بنا ہوا تھا نصیر کی بیوی بھی اسے اپنا بھائی کہا کرتی تھی نادر علی نصیر کی موجودگی میں بھی ان کے گھر بیٹا رہتا تھا اور نصیر کی غیر حاضری میں بھی بہاند جاتا تھا وہ ایک دوسرے کو بھین بھائی کہتے تھے لیکن لوگوں کے مو پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے لوگ خزر پھزر کرتے تھے کہ ان کے تعلقات بہن بھائیوں والے نہیں ہیں یہاں میں آپ کوئی خاص بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب اور فیشن سے پاک تھا مو بولے بہن بھائی کا رواج عام تھا بعض جوان لڑکے اور لڑکیاں جن کا آپس میں خون کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے کو بہن بھائی کہہ کر سگے بہن بھائیوں جیسا انداز اختیار کر لیتے تھے اور ثابت کر دیتے تھے کہ ان کی نیت اور محبت بہن بھائی والی ہے اب تو مو بولے بہن بھائی کا تصور ختم ہی ہو چکا ہے نئی تہذیب ہمیں اس اخلاقی پستی تک لے آئیے کہ بعض مغرب زدہ امیر زادے اپنی بہنوں کا تعریف اپنے دوستوں سے کراتے ہیں اور بہنوں کا تبادلہ کر لیا کرتے ہیں نصیر کی بیوی اور نادر علی بھی مو بولے بہن بھائی تھے لیکن ان لوگوں کو ان پر شک تھا میں نے نصیر کے باپ پر اور اس کے ساتھ کے دونوں آدمیوں پر بہت جرہ کی میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ انہیں صرف شک ہے یا ان کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت ہے میں ان کی باتوں سے یہ سمجھا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں انہیں کچھ اور لوگوں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ انسان کا کچھ بھروسہ نہیں پولس کو اطلاع دے دو میں نے جب نادر علی کے مطالق پوچھا تو مجھے بھی شک ہونے لگا انہوں نے بتایا کہ نادر علی امیر زمیدار کا بیٹا ہے اس کے باپ کی بہت ساری زمین ہے اور نادر علی اپنی بہنوں کا اکیلا بھائی ہے اور اس کا باپ مر چکا ہے خسر اور دلہرے اس کی شادی ہوئی تھی بیوی صرف ایک سال بعد مر گئی اسے ہمارے دو سال گزر گئے ہیں مگر نادر علی نے دوسری شادی نہیں کی اس نے ماں بہنوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا دو سال گزر گئے تھے جب اس کی بیوی زندہ تھی اس وقت بھی اس نے نصیر کی بیوی کو بہن بنا رکھا تھا بیوی کے ماننے کے بعد نصیر کے گھر سادہ جانے لگا دونوں ایدو پر وہ سب کے سامنے نصیر کی بیوی کے لیے کپڑوں کا جوڑا لے جایا کرتا تھا نصیر نے اس کے باپ کی کہنے کے مطابق نادر علی کو اپنے گھر آنے جانے پر کبھی اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ ان کی آپس میں گہری دوستی تھی ایسی اور بھی کئی تفصیلات معلوم کر کے مجھے بھی شک ہونے لگا کہ نادر علی بہن بھائی کی رشتے کو پردے کے طور پر استعمال کر رہا ہے مجھے نادر علی اور نصیر کی بیوی کے درمیان کوئی مشترک چیز نظر نہیں آئی تھی نادر علی راج پوت تھا امیر زادہ تھا اور لاٹ پیار سے بگڑا ہوا نصیر کی بیوی غریب ماباب کی بیٹی تھی نصیر کے گھر وہ خوشحال تھی لیکن یہ درمیان درجے کا گھرانہ تھا نصیر نے اپنے آپ کو مغل کہنا شروع کر دیا تھا وہ زمانہ ذات پات کا سخت پابند تھا مزدور کلاس کی لڑکی کے ساتھ اونچی ذات کے امیر زادے کے تعلقات ناجائز ہو سکتے تھے اور ہوتے بھی تھے بہن بھائی والا پیار نہیں ہو سکتا تھا نصیر کا باپ اور اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں نے اس شکر اظہار بھی کیا کہ نصیر جب درختوں کی خریداری کے لیے جائے کرتا ہے تو اس کے پاس خاصی رقم ہوتی ہے ہو سکتا ہے کسی نے رقم کے لالچ میں اسے قتل کر دیا ہو لیکن وہ زیادہ تر شک نادر علی پر کر رہے تھے کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نصیر جس روز گھر سے گیا اس روز نادر علی بھی کہیں چلا گیا تھا میں نے پوچھا ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ وہ اس روز شہر سے باہر چلا گیا تھا ان تینوں میں سے ایک نے کہا وہ پرسوں غائب ہوا ہے ہوا یوں کہ ہم نے دو موزز آدمی ساتھ لی اور نادر علی کے گھر گئے اسے بتایا کہ نصیر گھر سے غائب ہے اس نے ہمیں تسلی دی کہ وہ بچہ تو نہیں آ جائے گا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہماری بات توجہ سے سن نہیں رہا تھا تارمٹول کر رہا تھا آخر ایک موزز بزرگ نے اسے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ بات ٹھیک نہیں تمہارا باپ پڑا شریف اور عزتدار آدمی تھا ہمیں در پردہ بتا دو ہم پولیس کو نہیں بتائیں گے وہ حیران سا ہو کہ ہم سب کو دیکھنے لگا بزرگ نے اور صاف الفاظ میں کہا کہ تم نے نصیر کی بیوی کی خاطر نصیر کو غائب کر دیا ہے اپنی ذات کی عزت رکھو وہ غصے میں آ گیا کہنے لگا کہ تم لوگ مجھ پر اس عورت کی متعلق شک کر رہے ہو جو میری بہن ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں سو عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے اس کے خامد کو غائب کر دیا ہے دوسرے بزرگ نے کہا کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تم بہت امیر قبیر ہو مگر ہم تمہاری برادری کے بزرگ ہیں ہم اپنی برادری اور اپنی ذات کو رسوہ نہیں ہونے دیں گے رات پور برادری کے سب لوگ تمہیں شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں اگر نہیں مانو گے تو یہ لوگ پولیس میں تمہارا نام مشتبوں میں لکھوا دیں گے نادر علی اٹھ کھڑا ہوا اور گولا کہ مجھے معلوم ہے کہ نصیب کون کون سے گاؤں جایا کرتا ہے میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں اور اسے واپس لے کے آؤں گا یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا یہ پرسوں کی بات ہے ابھی تک واپس نہیں آیا یہ تینوں آدمی ذہین معلوم نہیں ہوتے تھے ان پر تھانے کا در بھی سوار تھا اور جوان آدمی کا لا پتہ ہو جانا بھی ان کے لئے بہت بڑا حادثہ تھا میری ضرورت یہ تھی کہ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ معلومات اور چھوٹی سے چھوٹی تفصیل فراہم کرتے مگر وہ تو جیسے کوشش میں تھے کہ ہم کچھ بھی جو کچھ بھی مجھ سے چھپا سکتے ہیں چھپا لیں میرے فرائز ایسے تھے کہ میں انہیں ٹال نہیں سکتا تھا حالانکہ ٹال نے اور جان چھڑانے کا جواز موجود تھا انہوں نے جب نادر علی کی بات سنائی اور بتایا کہ وہ کہیں چلا گیا ہے تو میں نے ذہن میں یہ شک نوٹ کر لیا تھا کہ یہ شک اس واردات میں ملوث ہے اسے امید ہوگی کہ نصیر کو غائب کرنے کا شک اس پر نہیں کیا جائے گا مگر اس کی برادری کے بزرگوں نے اسی کو جا پکڑا اور یہ بھی کہا کہ اس کا نام مجتبوں میں لکھا دیا جائے گا نادر علی آدھی مجرم تو تھا نہیں کہ وہ جرم کے بعد کی بھی سوچ سکتا اس نے جب دیکھا کہ سب سے پہلے شک اسی پر کیا گیا ہے تو وہ یہ کہہ کر بھاگ نکلا کہ وہ نصیر کو لے کر پاپس آئے گا اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس نے جوانی کی عمر میں دوسری شادی نہیں کی تھی وہ نصیر کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اس نے نصیر کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے غائب کر دیا ہوگا یہ بھی ممکن تھا کہ نصیر کی بیوی بھی اس کے جرم میں شریک ہو اگر نادر علی باقاعدہ پلان کے تحت بھاگا تھا تو نصیر کی بیوی کو بھی نادر علی کے پیچھے گھر سے غائب ہونا اور اس سے جا ملنا تھا یہ میری قیاس آرائیاں تھیں اگر ان دونوں نے یہی اسکیم بنائی تھی تو یہ ان کی بہت بڑی ہماکت تھی انہیں گرفتار ہونا اور سزا پانا تھا یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جنسیت ایسا جذبہ ہے جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے انسان حیوان بن جاتا ہے اور عقل سے محروم ہو جاتا ہے مجھے شک ہونے لگا کہ یہی حال نصیر کی بیوی اور نادر علی کا ہوا ہے وہ انسانی عقل کی سطح سے بہت نیچے اتر آئے ہیں ان کی شادی نصیر کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی اور اس کی غیر حاضری میں بھی ان کی شادی ہونا ممکن نہیں تھی کیونکہ دونوں کی ذاتوں میں بہت بڑا فرق تھا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس قصبے میں راج پود برادری اپنے قوائد و زوابت کی سختی سے پابندی کراتی تھی یہی وجہتی کہ جو ہی برادری کو پتہ چلا کہ نادر علی پر شک کیا جا رہا ہے تو دو بزرگ فوراں اس کے ہاں جا دھمکے اور اسے کہا کہ وہ نصیر کے مطالق صاف بتا دے ورنہ پولس کو بتا دیا جائے گا میرے لیے یہ کوئی عجیب نہیں تھا کہ ان دونوں نے بھاگنے کی سکیم بنائی ہوگی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جذبات میں آ کر لوگ جو جرم کرتے ہیں وہ بڑی ہی دلچسپ کہانیاں بن جاتی ہیں میں نے کیس ریجسٹر کر لیا کازی کا روائی مکمل کر لی اور نصیر کے باپ سے پوچھا کہ نصیر اکثر کہاں درخت خریدنے چایا کرتا تھا اس نے تین گاؤں کے نام بتایا یہ بہت دور نہیں تھے میرے ہی تھانے کے گاؤں تھے کوئی تین میل دور تھا کوئی چار میل دور وہاں درختوں کی بہتات تھی جو لوگوں کی ساتھی ملکیت تھے میں نے نصیر کے باپ اور اس کے ساتھیوں کو چند ایک ضروری ہدایت دے کر فارغ کر دیا اور پہلی کارروائی یہ کی کہ اپنے اے ایس آئی اور ایک ہیٹ کانسٹیبل کو یہ کام سو پا کہ وہ الگ الگ ان گاؤں میں جائیں اور معلوم کریں کہ نصیر درخت لینے آیا تھا یا نہیں میں نے انہیں یہ شک بتایا کہ نصیر کے پاس رقم ہوگی جس کے لالچ میں اسے شاید قتل کر دیا گیا ہو بہرحال اے ایس آئی اور ہیٹ کانسٹیبل کو معلوم تھا کہ انہیں نصیر کا سراغ کس طرح لگانا ہے وہاں ان کی مدد کے لیے نمبردار اور چوکیدار وغیرہ موجود تھے انہیں روانہ کر کے میں نے مطالق افراد کے مطالق معلومات بہم کرنے والی مشینری چلا دی میں آپ کو اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ یہ انسانی مشینری ہوتی ہے جسے آپ پولیس کی آنکھیں اور کان کہہ سکتے ہیں آپ کے محلے میں ایک دو آدمی ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ ہر دل عزیز بلنسار اور ہر کسی کے کام آنے والا سمجھتے ہیں وہ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں آپ کے گھر کی ہر بات سے وہ واقف ہوتے ہیں ان کے علاوہ سرکاری مخبر بھی ہوتے ہیں میں نے اس مشینری کو متحرک کر دیا اور اس کے ساتھی ایک انتظام یہ کیا کہ نصیر کے گھر پر نظر رکھنے کے لیے آدمی مقرر کر دیئے میں نصیر کی بیوی کے نقل و حرکت دیکھنا چاہتا تھا مجھے توقع تھی کہ رات کو نادر علی اس کے ہاں آئے گا یا یہ عورت کہیں چلی جائے گی دوسرے دن تک مجھے خاصی رپورٹیں مل چکی تھی نصیر کی بیوی اور نادر علی کے مطالق انہی باتوں کی تصدیق ہوئی کہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ مو بولے بہن بھائی ہیں لیکن ان کے تعلقات مشکوک ہیں اور بعض عورتیں کہتی ہیں کہ اس جوان لڑکی نے دو خامند رکھے ہوئے ہیں نادر علی کے مطالق نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ نصیر کی بیوی کے ساتھ بدنام ہونے کی وجہ سے برادری میں سے کوئی گھرانہ اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں اس کی پہلی بیوی جب زندہ تھی تو وہ بھی نصیر کے گھر اسی طرح گھسا رہتا تھا نادر علی کی بیوی کے ماں باپ سے پتہ چلا کہ انہیں نادر علی سے کوئی شکایت نہیں تھی نہ ہی ان کی بیٹی نے کبھی شکایت کی تھی کہ نادر علی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ کہا کرتی تھی کہ لوگوں نے نادر علی کو بدنام کر رکھا ہے اس کے اور نصیر کی بیوی کے تعلقات بہن بھائیوں والے تھے یہ رپورٹ میں لیے عجیب تھی بیوی ایسی چیز ہے کہ اور کوئی شک کرے یا نہ کرے بیوی سب سے پہلے اپنے خامن پر شک کیا کرتی ہے اگر نادر علی کی بیوی نے اس پر شک نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ نادر علی اور نصیر کی بیوی کا تعلق بہن بھائی والا ہے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نادر علی کی بیوی بہت سادہ طبیعت کی ہو اور نادر علی اور نصیر کی بیوی بہت چالاک ہوں مجھے بہرحال کسی بھی اطلاع اطلاع کو محس سن کر سچ نہیں ماننا تھا میں نے اپنے مخبروں سے کہا کہ مجھے یہ معلوم کر دیں کہ نادر علی کی بیوی کس بیماری سے مری تھی اور اس کا علاق کس نے کیا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی موت میں نادر علی کا ہی ہاتھ نہ ہو اے ایس آئی اور ہیٹ کونسٹیبل دہاز سے واپس آگئے اور یہ ماہ اس دن خوابہ لائے کہ نصیر کسی بھی گاؤں میں نہیں گیا میں نے نادر علی کے گھر پر بھی نظر رکھنے کا انتظام کر رکھا تھا وہاں سے اطلاع ملی کہ نادر علی گھر نہیں آیا یہ اس کی غیر حاضری کا تیسرا دن تھا میں نے سوچا کہ نصیر کی بیوی کے پاؤں اکھاڑے جائیں تاکہ وہ اپنے بچاؤ یا فرار کے لیے کوئی حرکت کرنے پر مجبور ہو جائے میں شام کے بعد اس کے گھر گیا میں وردی میں نہیں تھا اس کے گھر پر چند ایک عورتیں بیٹھی ہوئیں تھی میں نے نصیر کی بیوی سے کہا کہ وہ عورتوں سے کہے کہ اس کے خامد کے مطالق تھانے دار کچھ پوچھنے آیا ہے سب چلی جائیں وہ چلی گئیں تو میں نے اندر سے چٹخنی چڑھا کر اس جمع سال عورت کو بٹھا لیا وہ کوئی ایسی خوبصورت نہیں تھی کہ میں اسے دیکھ کر چونک پڑتا اس کا رنگ سفیدی وائل گندمی تھا نقوش اچھے تھے البتہ اس کے جسم کی ساخت میں کشش تھی قد بہت اچھا تھا میں نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن میں صرف دیکھنے سے کوئی رائے قائم نہ کر سکا تمہیں بھی شکے کہ تمہارے خامد کو قتل کر دیا گیا ہے میں نے کسی تمہید کے بغیر پوچھا قتل اس کے موں سے جیسے سسکی نکلی ہو حکلائی ہوئی آواز میں بولی اللہ نہ کرے آپ نے یہ کیوں پوچھا ہے آپ کو کچھ پتہ چلا ہے اس کی گھبرہت بناوٹی معلوم نہیں ہوتی تھی میں اسے جواب دینے کی وجہ سوچ میں پڑ گیا تھا اس نے میرے گھٹوں پر ہاتھ رکھتا دھنجوڑا آپ چپ کیوں ہو گئے ہیں اس کی آواز کانپ رہی تھی وہ کچھ اور کہنے لگی تھی کہ اس نے ہچ کیلی اور اس کے آنسو بہنے لگے میں نے دیکھا کہ وہ قتل پر تڑپ اٹھی ہے اور اس کی حالت غیر ہو گئی ہے تو میں نے اسے قتل پر ہی پن ڈاؤن کیے رکھا میں اسے یہ تاثر دیتا رہا کہ ہو سکتا اس کا خامن قتل ہو گیا ہو اس کے ساتھی میں اس کا رد عمل دیکھتا رہا رد عمل تو اس کا صاف نظر آ رہا تھا میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس رد عمل میں بناوٹ کتنی ہے مجھے بناوٹ نظر نہیں آ رہی تھی انہیں کس نے قتل کیا ہوگا اس نے وہ تڑپتے ہوئے پوچھا نادر علی نے اب اس کا رد عمل دیکھنے والا تھا اس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا مو کھل گیا اور آنکھیں ٹھہر گئیں یہ حیرت کا اور شدید صدمے کا اتاثر تھا اس پر جیسے گشید تاری ہونے لگی اس نے آہستہ دائیں بائیں سر ہلایا اور اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا میں نے پوچھا کیا نادر علی اتنا دلیر نہیں وہ بہت دلیر ہے اس نے کہا لیکن بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں بیوہ نہیں کر سکتا وہ میرا بھائی ہے وہ ہے کہاں میں نے پوچھا نادر علی کہاں ہے تین دوست سے میرے پاس نہیں آیا اس نے جواب دیا نکل اس کے گھر گئی تھی وہ پھر کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے اس نے میرے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر مجھے زور سے جھنجوڑا اور بولی آپ کو اپنے اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتا دیں کہ میرا خامد قتل ہو گیا ہے اور آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اسے نادر علی نے قتل کر دیا ہے اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے سچی بات بتا دو میں نے کہا میں بے شک تھانے دار ہوں لیکن میرا کام صرف یہ نہیں کہ مجھے جس پر شک ہوتا ہے اسے پکڑ کر لے جاؤں میں اس کے الٹ بھی کام کر سکتا ہوں تمہارے دل میں جو کچھ ہے مجھے بتا دو پھر دیکھنا میں کس طرح تمہاری مدد کرتا ہوں میرے دل میں کچھ بھی نہیں اس نے جنجلا کر کہا میں جو بھی پوچھتی ہوں آپ وہ بتائیں اس کے مطالق یقین نہیں کہ نصیب قتل ہو گیا ہے میں نے کہا اس کے باپ نے شکہ اظہار کیا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے تم نے انہیں کیا بتایا تھا وہ مجھے یہی کہہ کر نکل گئے تھے کہ گاؤں جا رہا ہوں دوپے تک آ جاؤں گا اس نے کہا مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون سے گاؤں جا رہے ہیں تمہیں نادر علی کم ملا تھا جس دن وہ گئے اس سے اگلے روز آیا تھا اس نے جواب دیا اور مجھ سے پوچھا یہ کس نے کہا ہے کہ نادر علی نے انہیں قتل کیا ہے میں نے واضح کر دینا بہتر سمجھا میں نے کہا تم نے نادر علی کو مو بولا بھائی بنا رکھا ہے لیکن تم دونوں ایک ماہ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے اور تمہارا باپ ایک نہیں شک کرنے والے اسی وجہ سے شک کرتے ہیں آپ مجھے کوئی نئی بات نہیں بتا رہے اس نے کہا باتیں بنانے والی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں مجھ پر تو وہ شک کرتی ہی ہیں ان کی سچی باتیں ان کے مو پر بتا سکتی ہوں آپ جو چاہیں سمجھیں میں آپ کو کیسے یقین دلاوں کہ میں اور نادر بہن بھائی ہیں اس کے پاس اپنی پاک بازی کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ پاک باز نہیں ہے اور یہ میرا مسئلہ نہیں تھا کہ اس کا چاچنن اچھا ہے یا برا میں کوئی سراغ لینے آیا تھا اور مجھے یہ دیکھنا تھا کہ نصیر کیا نصیر کو نادر علی نے اقوا کیا ہے اگر اسی نے کیا ہے تو نصیر کی بیوی کا بھی اس میں خاتھ ہے مجھے معلوم تھا کہ نصیر کی بیوی اپنی زبان سے اقبال جرم نہیں کرے گی اس مقصد کے لیے مجھے ایسے حالات پیدا کرنا تھے کہ وہ اپنی زبان سے بول اٹھے یا مجھے اتنی شہادت اور ثبوت اکھٹا کرنا تھے کہ اس کے اقبال جرم کی ضرورت ہی نہ رہے میں نہایت آہستہ آہستہ اس کی طرف پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ غمزدہ ضرور تھی لیکن خوفزدہ نظر نہیں آ رہی تھی نادر علی کی بیوی کمریں دو سال ہو گئے ہیں میں نے کہا وہ جوانی کی عمر میں ہے اس نے دوسری شادی کیوں نہیں کی شادی سے انکار کیوں کر دیا ہے یا آپ کو کس نے بتایا کہ وہ شادی سے انکار کر رہا ہے نصیر کی بیوی نے کہا اس کی ماں سے پوچھ لیں اس کی بہنوں سے پوچھ لیں پھر اس نے شادی کیوں نہیں کی اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی نصیر کی بیوی نے جواب دیا بیوی ایک سال بعد مر گئی ایک سال تک تو بیوی دلن ہی ہوتی ہے یوں لگتا تھا جیسے نادر بھی مر گیا ہو اس کے غم کو اس کی سگی بہنیں جانتی ہیں یا ان سے زیادہ میں جانتی ہوں وہ میرے پاس آ کر جس طرح رویا کرتا تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا مجھے وہ سگی بہنوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے اپنے غم مجھے بتایا کرتا ہے میں اس کی دوسری شادی فورا کرانا چاہتی تھی لیکن وہ پہلی بیوی کو نہیں بھولتا تھا اس نے چھ سات مہینے دوسری شادی سے انکار میں گزار دیئے ہیں میں اور میرا خامن اسے آہستہ آہستہ اس بات پر لے آئی کہ وہ شادی کر لے اس کی برادری میں دو لڑکیاں تھیں آپ شاید جانتے ہوں گے کہ یہ اونچی ذات برادری ہے میں نادر کے رشتے کے لیے کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی نادر نے مجھے بتایا کہ اسے دونوں میں سے کون سی لڑکی پسند ہے میں نے نادر کی بہنوں کو بتایا انہوں نے نادر کی ماں نے رشتے کی بات چلائی لڑکی والوں نے بھی ہاں نہ کہی اور نہ بھی نہ کی یہی امی تھی کہ وہ رشتہ دے دیں گے معلوم نہیں وہ کیوں وعدے پر ہی ٹال رہے تھے حالکہ نادر اتنی زیادہ جائدات کا مالک ہے آٹھ نو مہینوں بعد لڑکی والوں نے لڑکی کسی اور کو دے دی دوسری لڑکی بھی خوبصورت تھی نادر نے کہہ دیا کہ وہ اسے قبول کر لے گا وہاں اس کی ماں بہنوں نے بات چلائی تو وہاں بھی وعدے ہونے لگے لڑکی والے خود تو ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے انہوں نے دوسروں کے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ لڑکا بہت بدنام ہے ان لوگوں نے یہ بات نادر کی ماں بہنوں تک پہنچا دی نادر کو معلوم ہوا تو وہ آف بگولہ ہو گیا اس نے مجھے اور میرے خامن سے کہا کہ وہ باہر سے راجبود بیوی لائے گا نادر میری وجہ سے بدنام ہوا تھا اس کی ماں اور بہنوں نے مجھ پر کبھی شک نہیں کیا تھا وہ یہاں موجود ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اب دو گھرانوں نے نادر کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو میں جو نادر کی ماں کے پاس اور اس کی بہنوں کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ میری وجہ سے نادر بدنام ہو گیا ہے میں اسے کہوں گی کہ وہ میرے گھر نہ آیا کرے آپ بھی اسے کہیں کہ میں ساتھ تعلق ٹوڑ لے اسی شام نادر یہاں آیا تو اس نے غصے میں مجھے بہت کچھ کہہ ڈالا اس نے کہا کہ تم عورت ہو اور اپنے آپ کو چھوٹی ذات کی بھی سمجھتی ہو اس لئے تم ڈر گئی ہو ڈر کر مجھ پر گھر کے دروازے بند کر دو گی تو لوگ تمہیں پھر بھی بدنام کریں گے تمہاری نیت پاک ہے کسی سے نہ ڈر ہو مجھے اگر آشنائی کرنی ہوتی تو میرے پاس دولتیں میں بڑی بڑی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر سکتا ہوں میرا خامد دھر پر ہی تھا نادر نے اس کے سامنے ساری باتیں کی اور اس نے کہا کہ وہ شادی کر کے دکھائے گا نادر کی برادری کے بزرگوں نے میرے خامد کو ڈاڈ ڈپٹ کی اور کہا کہ تم اپنی بیوی کو قابو میں رکھو نادر کو پتا چلا تو اس نے ان بزرگوں کے ساتھ بھی جا ٹک کر لی ہم میرے بیوی بہت پریشان ہوئے ہم چھوٹی ذات کے لوگ راج پوتوں سے ٹکن نہیں لے سکتے تھے نادر ہماری حفاظت کرتا رہا میرا خامد دہات میں درخت خریدنے جایا کرتا ہے اس طرح اس کے تعلقات بعض اچھے لوگوں کے ساتھ پیدا ہو گئے ہیں اس نے گاؤں میں ایک راج پوت گھرانہ دیکھا جس کی ایک ہی بیٹی تھی اس نے اس لڑکی کو بھی دیکھا بہت خوبصورت کماری لڑکی ہے لڑکی کے باپ کے ساتھ میرے خامد کے تعلقات پیدا ہو گئے ایک ملاقات میں میرے خامد نے لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کہاں کر رہا ہے باپ نے بتایا کہ یہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے اس لیے وہ اسے بڑے اچھے گھرانے میں دینا چاہتا ہے میرے خامد نے اسے کہا کہ شہر میں ایک راج پوت جوان ہے جس کی بہت ساری زمین اور جائداد ہے میرے خامد نے لڑکی کے باپ کو نادر کے متعلق سب کچھ بتا دیا لڑکی کے باپ نے کہا کہ وہ نادر کے باپ کو جانتا تھا اس نے کہا کہ وہ نادر کو لڑکی دے دے گا میرے خامد نے میرے ساتھ بات کی ہم نے نادر کو بتایا نادر نے مجھے کہا کہ میں اسی گاؤں جا کر لڑکی کو پہلے دیکھوں گا خامد مجھے وہاں لے گیا اس نے لڑکی دیکھی میں نے دیکھی بہت ہی خوبصورت ہے لڑکی نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے اسے میرا اس کے گھر آنا اچھا نہیں لگا لڑکی کے ماں نے میری اور میرے خامد کی بہت خاطر توازو کی اور اس نے کہا کہ ایک جگہ لڑکی کی بات ہو رہی تھی پہلے انہیں ٹال لیں پھر رشتہ نادر کو دے دیں گے آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے لڑکی کا رشتہ دے دیا ہے میرا خامد وہاں جاتا رہتا ہے اب نادر کی ماں اور بہنوں کو وہاں جانا ہے لیکن یہ میرا خامد بتائے گا کہ کب جائیں اب بھی میرا خامد اسی گاؤں کو گیا ہے اس نے مجھے رات کو بتایا تھا کہ وہ گاؤں جائے گا گاؤں سے مراد یہی گاؤں تھا میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے اسے رات کے لیے روک لیا ہوگا اور اگلے دن وہ دوسرے گاؤں کی طرف درخت دیکھنے کے لیے نکل گیا ہوگا اس نے جب اس گاؤں کا نام لیا تو مجھے خیال آیا کہ پہلے مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ وہ اس گاؤں میں بھی گیا تھا مجھے اب اس گاؤں سے بھی معلوم کرانا تھا کہ نصیر وہاں گیا تھا یا نہیں یہ گاؤں میرے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اسے اس گاؤں والوں نے غائب کر دیا ہو مجھے کچھ ایسے ہی نظر آنے لگا کہ لڑکی کا باپ نصیر کو اپنی کسی کام کے سلسلے میں کہیں اور لے گیا ہوگا اور نصیر خود ہی واپس آ جائے گا اگر نادر علی کا غائب ہو جانا مجھے شکوک میں ڈال رہا تھا تو نصیر کی بیوی سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا میں نے اپنے طریقے سے یقین کر لیا تھا کہ یہ عورت اخلاق کی کچھی نہیں میں اسے وسوسوں میں ڈال کر تھانے چلا گیا اس کی گھر پر نظر رکھنے کا میں نے جو انتظام کر رکھا تھا اسے اور زیادہ چوکرنا کر دیا مجھے امیتی کہ نادر علی رات کو چوری چھپے یہاں آئے گا یا نصیر کی بیوی یہاں سے نکل کر جائے گی یہ امکان بھی میرے ذہن میں موجود رہا کہ نصیر رہزنوں کا شکار ہو گیا ہوگا ایسی صورت میں کہیں نہ کہیں سے مجھے اطلاع ملنی چاہیے تھی کہ فلا جگہ ایک لاش پڑی ہے میں اس اطلاع کا بھی انتظار کر رہا تھا رات کو اسی واردات کے مطالق سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی صبح صویرے ایک آدمی اس گاؤں کے نمبردار کو بلالانے کو بھیجا چھوٹا سا گاؤں تھا گردگرد کی زمین مٹی کے ٹیلوں اور پتریلی ٹیکریوں والی تھی غیر آباد اور ویران علاقہ زیادہ تھا صرف اس گاؤں کے نمبردار کو بلانا کوئی ایسا ضروری بھی نہیں تھا میں نے سوچا تھا کہ باقی تین گاؤں کے نمبرداروں کو بھی بلاؤں گا ان سے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ نصیر ان کے گاؤں میں گیا تھا یا نہیں اس کے علاوہ انہیں یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے اپنے گاؤں کے اردگرد ویرانوں میں دیکھیں شاید کوئی لاش گدھوں اور درندوں کی کھائی ہوئی کہیں پڑی ہو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تھا مجھ سے پہلے میرے تھانے کے دیہاتی علاقے میں ایک شہری بابو شکار کھلنے گیا تھا اس نے کسی دیہاتی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی دسوے روز پولیس کو ایک غار میں سے اس کی ہڈیاں اور بندوق ملی تھی مجھے یہ بھی شک ہونے لگا تھا کہ نصیر بھی کسی گاؤں میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھا ہو سب سے ہی مخبر اور خوش آمدی قسم کے دو تین شہری جو سب صویرے تھانے میں آ کر تھاندار کو سلام کرنا عبادت سمجھتے تھے آنا شروع ہو گئے نصیر ابھی نہیں آیا تھا اور نادر علی بھی نہیں آیا تھا نصیر کی بیوی کی متعلق کوئی نئی اطلاع نہ ملی میں دوسرے کیسوں اور کاموں میں مصروف ہو گیا دوپیر سے ذرا پہلے نمبردار آ گیا نمبرداروں کے متعلق اپنی کہانیوں میں میں بتا چکا ہوں کہ بڑے کام کے لوگ ہوتے تھے اپنے گاؤں بلکہ علاقے کے جرائم پیشہ لوگوں سے بھی باخبر رہتے تھے بڑے کام کی مخبری کرتے تھے مگر جسے بچانا چاہتے تھے اسے بچا بھی لیا کرتے تھے اور اگر ضرورت محسوس کرتے تو جھوٹ بھی بول دیا کرتے تھے میں نے اس کا انتظام کر رکھا تھا پولیس کے مخبروں کو نمبردار جانتے تھے اور وہ انہیں بھی اپنے وفات کے مطابق استعمال کر لیا کرتے تھے میں نے ایک مخبر ہر نمبردار کے ساتھ ایسا لگا رکھا تھا جس کا نمبردار کو علم نہیں ہوتا تھا یہ میری کوئی غیر معمولی اکرمندی نہیں تھی بلکہ تھانے داروں کے اپنے کچھ ذاتی مخبر بھی ہوتے ہیں جو مخبروں کی مخبری کرتے ہیں تھانے دار ان پر خصوصی انعائد کرتے ہیں میں نے لڑکی والے گاؤں کے نمبردار کو بلایا تو اسے پتہ چلائے بغیر وہاں کے ایک اور آدمی کو بھی اس ہدایت کے ساتھ بلا لیا کہ اسے نمبردار نہ دیکھ سکے نمبردار آ گیا اور اسے تھوڑی دیر بعد اپنا آدمی دوسری طرف سے تھانے میں آیا اور کانسٹیبلوں کے پاس جا بیٹھا میں نے نمبردار سے نصیر کے مطالق پوچھا نمبردار نے کہا کہ وہ اس سے نہیں جانتا میں نے نصیر کے باپ کا بتایا ہو لیا نمبردار کو بتا کر پوچھا کہ فلا دن گیا آدمی اس کے گاؤں گیا تھا اس نے لڑکی کے باپ کا نام بتا کر کہا کہ یہ آدمی اس کے گھر گیا تھا رات میں ہی ٹھہرا تھا اور صبح چلا گیا تھا وہ سائیکل پر گیا تھا میں نے نمبردار سے پوچھا کہ یہ آدمی اس گھر سے کچھ شہری کے لیے رشتہ مانگ رہا تھا ہاں نمبردار نے جواب دیا وہ سروری کے وہ سروری کے رشتے کے لیے وہاں جاتا ہے بات تقریبا پکی ہو گئی ہے اس لڑکی کا نام سروری تھا میں نے نمبردار سے بہت پوچھا لیکن اس نے یہی کچھ بتایا جو وہ بتا چکا تھا میں نے اسے ادھر ادھر کر دیا اور اس کے گاؤں کے اپنے آدمی کو بلایا اس سے یہی پوچھا جو نمبردار سے پوچھا تھا اس نے تفصیل سے رپورٹ دی یہ یاد رکھیں کہ کسی چھوٹے گاؤں میں کسی کے گھر میں مان جائے تو سارے گاؤں کو پتا چل جاتا ہے یہ آدمی نصیر ہمارے گاؤں میں سروری کے گھر کبھی کبھی آتا ہے اس نے بتایا اس روز بھی آیا تھا وہ سائیکل پر تھا رات پہیں ٹھیرا صبح وہاں سے گیا ہے رشتہ پکا ہو چکا ہے سروری کے باپ نے تو پکا کر دیا ہے لیکن لڑکی مشکل سے مانے گی اس نے جواب دیا ہو سکتا ہے لڑکی برات آنے سے پہلے ہی غائب ہو جائے مجھے لڑکی کے رشتے کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا بات دلچسپ معلوم ہوتی تھی اس لیے میں نے تفریح طبعے کے لیے اپنے اس آدمی سے پوچھا کہ سروری کیوں نہیں مانے گی اور وہ کس کے ساتھ غائب ہو جائے گی گاؤں میں رات پوز ذات کا ایک گھوبرو اور جوان آدمی ہے اس نے بتایا زمیدارہ کے لحاظ سے خوشحال ہے لیکن بڑا جابر آدمی ہے نامی گرامی بات آتی ہے دس نمبری اس کے دوست ہیں اس کے آگے کوئی سر نہیں اٹھاتا نمبردار اسی کی برادری کا ہے اور نمبردار اور اس کی گہری دوستی ہے اس کا نام فیز ہے سروری اور فیز کا یارانہ اتنا گہرہ ہے کہ ہی رانجے کا کیا ہوگا فیز شادی شدہ ہے لیکن اس نے اپنی بیوی کو نہیں بسایا بیوی میکے میں بیٹھی ہے سروری نے کہہ رکھا ہے کہ فیز کی سوا کسی اور سے شادی نہیں کرے گی فیز سروری کی باپ سے رشتہ مانگ چکا ہے لیکن باپ رشتہ دے نہیں رکھا وہ بھی راج پوت ہی ہے بہت شریف آدمی ہے اس کے دو بیٹے ہیں جو سروری سے چھوٹے ہیں ایک کی عمر اٹھارہ سال کے لگ بگ ہے اور دوسرے کی پندرہ سولہ سال اپنے باپ کی طرح وہ دونوں بھی شریف ہیں فیز نے سروری کی باپ سے کہہ رکھا ہے کہ سروری اسی کے گھر آباد ہوگی اور کوئی اور اسے نہیں لے جا سکے گا برادری کا بھی کوئی آدمی فیز کو نہیں روک سکتا سب جانتے ہیں کہ وہ سروری کو غائب کر سکتا ہے سروری خود ہی غائب ہونے کو تیار ہے اب یہ شہری آدمی سروری کے رشتے کے لیے آتا ہے سنا ہے کہ بات پکی ہو گئی ہے اب لڑکے کی ماں دن مقرر کرنے آئے گی سارا گاؤں دیکھ رہا ہے کہ اس شادی کا انجام کیا ہوگا اس سے پہلے گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ رشتہ تے ہو گیا تھا جس روش شادی کا دن مقرر ہوا اس شام لڑکا شام تک گاؤں میں نظر نہ آیا شام کے بعد لالٹین اٹھا کر گاؤں والے تلاش میں نکلے تو وہ گاؤں سے تھوڑی دور ویرانے میں بے ہوش پڑا پایا گیا گاؤں میں اٹھا کر لائے ہوش میں آ گیا لیکن بتاتا نہیں تھا کہ اسے کیا ہوا تھا بار بار یہی کہتا تھا کہ سروری کے ساتھ شادی نہیں کروں گا مقرر کیا ہوا دن منسو خوک کر دیا گیا لڑکا کئی دن آہستہ آہستہ چلتا پھٹتا رہا بعض لوگ کہتے تھے کہ فیز نے یا سروری نے کسی ایسے عامل یا پیر فقیر سے جس کے قبضے میں جن ہیں اس لڑکے کو جنات سے مروایا پٹوایا اور یہ کہنے بایا ہے کہ سروری کے ساتھ شادی نہ کرے اسی لئے لڑکا سروری کا نام سن کر ڈر جاتا ہے بے شک بات دلچسپ تھی لیکن میں اٹھا گیا تھا مخبروں کی اگر آپ رپورٹیں ان کی زبانی سنیں تو وہ تھانے داروں کو خوش کرنے کے لئے بات بڑی لمبی کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ وہ ڈکے چپے خالات بھی جانتے ہیں ذرا ذرا سی باتوں اور غیر متعلق تفصیلات بھی سنانے لگتے ہیں گیا آدمی چونکہ میرا ذاتی مخبر تھا اور اسے میں نے یہ اعزاز بھی دے رکھا تھا کہ نمبردار کے خلاف بھی مخبری کرے اس لئے وہ جب بھی آتا میرا دماغ چاٹ جایا کرتا تھا اب اس نے سروری کے رشتے کی کہانی سنانی شروع کر دی تو میں نے اتحاٹ محسوس کی لیکن اس نے جب اس نوجوان کا قصہ سنایا کہ شادی کا دن مقرر ہوا اور نوجوان گاؤں سے کچھ دور بے ہوش پڑا پایا گیا تو میرے دماغ کی ہر ایک رکھ بیدار ہو گئی سراغ رسانی کی حص پھڑک اٹھی مخبر نے کہا تھا کہ سروری کے ہونے والے دولہ کو جنات نے مارا پیٹا ہے لیکن مجھے ان جنات کا سراغ نظر آنے لگا کیا یہ لڑکا زخمی تھا میں نے پوچھا زخم کوئی نہیں تھا آجی اس نے جواب دیا اس کا موں کچھ سوجا ہوا تھا اور چہرے پر نیلے نشان تھے جسم پر ڈنڈے لاتھی یا پتھر کی کوئی ضرب نہیں تھی لیکن وہ کہتا تھا کہ اس کے اندر ضربوں کا درد ہے اسے اگر کسی انسان نے مارا پیٹا تھا تو گھوسے مارے تھے کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ اسے جنات نے مارا پیٹا تھا نہیں اس نے جواب دیا گاؤں میں کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہتی اسے فیض نے خود یا ایک دو آدمیوں سے پٹوایا تھا یہ لڑکا گاؤں میں ہوگا گاؤں میں ہی ہے اس نے جواب دیا مزید کی بات یہ ہے کہ اس کی شادی فیض نہیں ساتھ والے گاؤں سے کرائی تھی مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسا میرا مجرم فیض ہے کسی بھی تھانے دار کے لیے جو تفتیش اور سراغ رسانی میں دیانت دار ہو اس قسم کی طرف بڑی کارمد ہوتی ہے نصیر بھی سروری کے رشتے کی بات ناظر علی کے لیے پکی کر آیا تھا مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے نصیر فیض کا شکار ہو گیا ہے میں نے اس مقمر کی اس اطلاع پر بھی غور کیا کہ فیض کی دوستی بدماشوں اور وارداتیوں کے ساتھ ہے اور نمبردار بھی اس کا گہرا دوست ہے دو روز گزرے شہر یعنی کہ بڑے قسمے سے ایک جوان اور بڑی اچھی شکل و صورت والا آدمی ہمارے گاؤں میں آیا تھا میرے پاس اس خاص آدمی نے بتایا وہ نصیر نام کے ایک آدمی کو پوچھتا پھر رہا تھا نصیر وہی آدمی ہے جو سروری کے رشتے کے لیے آیا کرتا ہے یہ جو دوسرا آدمی آیا تھا اس کے مطالف پتہ چلا کہ سروری کا رشتہ اسی کے لیے لیا گیا ہے فیض باہر کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ فیض کی اور اس کی کچھ دیر باتیں ہوتی رہی تھی پھر وہ آدمی سروری کے گھر چلا گیا تھا گھنٹا دیر گھنٹا بعد وہ وہاں سے نکلا اور شہر کا رکھ کرنے کی بجائے دوسرے گاؤں کی طرف چل پڑا وہ پیدل تھا وہ گاؤں سے تھوڑی ہی دور گیا تو فیض اس کے پیچھے چل پڑا سروری کے دونوں بھائی اپنے مہمان کے ساتھ گاؤں کے باہر تک ساتھ آئے تھے وہ فیض کو اپنے مہمان کے پیچھے جاتا دیکھ کر اپنے گھر چلے گئے اور فوران ہی باہر آ کر اسی طرف تیز تیز چلے گا جدر ان کا مہمان اور فیض گئے تھے دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے وہ دوپیر کے بعد واپس آئے تھے اور فیض اسے میں نے واپس آتے نہیں دیکھا اس نے جواب دیا اسے تو میں نے پھر دیکھا ہی نہیں اس آدمی کو میں نے پچھلے کمرے میں بھیج دیا اور نمبردار کو بلائیا اسے میں نے سوچنے کا موقع دیئے بغیر کہا سیدھی بات کرو چودری وہ آدمی زندہ ہے یا اسے قتل کر دیا گیا ہے پہلے سچ بولو پھر جو کہو گے اسی طرح کروں گا زندہ ہے نمبردار نے مسکرہ کر جواب دیا آپ کو کس نے خبر دی ہے چودری تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات مجھ سے چھپائی کیوں ہے میں نے دوستانہ بے تکلیفی سے پوچھا مجھے چونکہ اس سے اپنا مطلب پورا کرنا تھا اس لیے میں نے ذرا جھک کر بات کی نہیں تو تمہیں تو میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا بولو یہ کیا قصہ ہے حضور وہ اپنا بچہ ہے اس نے کہا میرا خیال تھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا مجھے آپ کونسٹیبلوں سے پتہ چلائے کہ جو آدمی سروری کے رشتے کے لیے ہمارے گاؤں جایا کرتا ہے وہ لا پتہ ہے اور آپ تفتیش کر رہے ہیں پوری بات مجھ سے سنیں اور مجھ پر یہ کرم کریں کہ کیس گول کر دیں آپ کا لا پتہ فرد آپ کو زندہ اور سلامت مل جائے گا مجھے اپنے لا پتہ فرد کی ہی ضرورت تھی کیس گول کرنا مجھے آتا تھا نمبرداروں کے ساتھ کسی کسی کیس میں ہمیں یہ سودے کرنے ہی پڑتے تھے یہی نمبردار تفتیش کے سلسلے میں ہمیں بعض اوقات موجزہ نمہ مدد دیا کرتے تھے اگر نادر علی کہیں چلا گیا تھا تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا میرے پاس نصیر کی گمشدگی کی رپورٹ آئی تھی نادر علی کی نہیں میری تمام قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئی تھی نصیر قتل نہیں ہوا تھا لہذا نصیر کی بیوی اور نادر علی کمی زکم اس معاملے میں بے گناہ تھے ان دونوں کے آپس کے تعلقات بہنوں بھائیوں والے تھے یا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں تھا نمبردار نے فیس اور سروری کی مطالق وہی باتیں بتائیں جو میرا آدمی مجھے بتا چکا تھا اس نے فیس کی تعریف یوں کی کہ اس کا یارانہ چکے جرائے پیشہ لوگوں کے ساتھ ہے اس لیے کہیں کوئی واردات ہو جائے تو فیس مجرموں کی نشاندہ ہی کر دیتا ہے مختصر یہ کہ نمبردار اسے بچانا چاہتا تھا اور میں نے آمادگی ظاہر کر دی تھی اس نے بتایا کہ فیس پہلے ایک نوجوان کو جس کے ساتھ سروری کا دن مقرر ہو گیا تھا سبق دیکھ چکا ہے نوجوان کو اچھا خاصا سبق دے چکا تھا کہ سروری کسی اور کے ساتھ گھر میں آباد نہیں ہوگی گاؤں میں کسی لڑکے کے والدین سروری کا رشتہ مانگنے کی جرت نہیں کرتے سروری کا باپ لڑاکا نہیں ورنہ گاؤں میں خون خرابہ ہو چکا ہوتا سروری کے باپ نے قسم کھا رکھی کہ فیس کو رشتہ نہیں دے گا فیس اور سروری نے قسم کارک کی تھی کہ وہ شادی کر کے رہیں گے سروری اتنی دلے رہے کہ گھر سے اٹھ کر فیس کے گھر آباد ہو سکتی ہے لیکن فیس نے اسے یہ امید دلا رکھی ہے کہ اس کا باپ ایک نئے ایک دن رشتہ دینے پر مجبور ہو جائے گا اتنے میں نصیر شہر کے ایک آدمی کے لیے سروری کا رشتہ لینے آ گیا سروری فیس کو بتاتی رہی کہ رشتے کی بات کہاں تک پوچھی ہے نصیر اپنی بیوی کو لے کر بھی آیا تھا جب سروری کے باپ نے وعدہ دے دیا کہ وہ نادر علی کو رشتہ دے دے گا تو سروری نے فیس کو بتایا ایک بار پھر نصیر گاؤں میں گیا تو واپسی پر فیس نے اسے راستے میں روک کر کہا کہ آئندہ اس گھر میں رشتے کے لیے نہ آنا نصیر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا دونوں کی توتو میں میں ہوئی فیس نے نصیر سے کہا کہ جان سے نہیں ماروں گا لیکن جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا نصیر نے اسے کہا کہ میں اکیل آؤں گا اور ضرور آؤں گا نمبر دار نے مجھے بتایا کہ پانچ چھے دن گزرے نصیر پھر آ گیا وہ سائیکر پہ سوار تھا فیس نے ساتھ والے گاؤں سے دو آدمی بلا لیے نصیر سروری کے گھر سے نکلا تو شہر کی طرف جانے کی وجہ ایک اور گاؤں کی سمت ہو گیا فیس نے اپنے آدمیوں کو ایک خاص طرف بھیج دیا اور خود نصیر کے پیچھے گیا اس نے واپس آ کر نمبر دار کو بتا دیا کہ راستے میں اس نے نصیر کو روک لیا اس کے دونوں آدمی پہنچ گئے تینوں نے نصیر کو پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کر اٹھا لیے گئے پکڑنڈیوں سے خٹ کر ٹیلوں اور چٹانوں کا فیران علاقہ شروع ہو جاتا تھا انہوں نے نصیر کو وہاں جا کر بند کیا نمبر دار نے کہا وہ ابھی تک وہیں بند ہے اسے ایک وقت کھانا دیا جاتا ہے اس کا موں کپلے سے باندھ کر رکھا جاتا ہے میں نے وہ جگہ نہیں دیکھی اسے کب تک بند رکھا جائے گا میں نے پوچھا اور بند کرنے کا مقصد کیا ہے فیض اسے سبق سکھا رہا ہے نمبر دار نے جواب دیا کہتا ہے کہ جب اس کی ہڈیاں نظر آنے لگیں گی تب اسے چھوڑوں گا نمبر دار نے فیض کے جن دو جرائیم پیشہ ساتھیوں کے نام بتائے وہ ہسٹری شیٹر تھے انہیں تھانے بلانا کوئی مشکل نہیں تھا میں نے نمبر دار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نصیر کو برامت کر دے اور میں فیض کو نظرانداز کر دوں گا اس کی ساری بات سن کر میں نے اسے کہا کہ وہ ابھی گاؤں جائے اور فیض سے کہے کہ نصیر کو شام سے پہلے پہلے رہا کر دے جو ہی نصیر آ جائے گا میں کیس کو کاغذوں میں دفن کر دوں گا نمبر دار کو وہ جگہ معلوم نہیں تھی جہاں نصیر کو قید رکھا گیا تھا میں نے نمبر دار سے کہا کہ وہ شام کو میرے پاس آئے اور مجھے بتائے کہ نصیر کو رہا کر دیا گیا ہے نمبر دار چلا گیا مگر وہ شام کا اندھیرہ گہرہ ہونے تک نہ آیا رات بھی گزر گئی دوسرے دن میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ چوری چھپے پتہ کرے کہ نصیر آ گیا ہے یا نہیں کانسٹیبل پرائیویٹ کپلوں میں گیا اس نے واپس آ کر بتائے کہ نصیر نہیں آیا نادر علی آ گیا ہے میں نے بہت سوچا کہ آیا مجھے نادر علی کی ضرورت ہے یا نہیں نصیر کے آ جانے سے نادر علی کی ضرورت ختم ہو جاتی تھی مگر وہ نہیں آیا تھا نمبر دار بھی نہیں آیا تھا میں نے نادر علی کو ضرورت کے وقت تک کے لیے نظر انداز کر دیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کو پرائیویٹ کپلوں میں نمبر دار کو تھانے لانے کے لیے بھیجا مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا میں سمجھنے لگا کہ اس کے ساتھ سودہ کر کے میں نے خلطی کی ہے اور وہ میرے سر پر سوار ہو گیا ہے میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے جانے کے بعد ایک تجربہ کار اور ذہین کانسٹیبل کو یہ کہہ کر گاؤں بھیجا کہ وہ ان دونوں جرائن پیشہ آج میں کو جو فیس کے ساتھی تھے اس طرح تانے میں آنے کو کہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کانسٹیبل ان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا ان کا گاؤں نمبردار کے گاؤں سے تقریباً ڈیڑھ میل دور تھا مجھے معلوم تھا کہ یہ دونوں میرا پیغام سنتے ہی سر کے بل چل کر آئیں گے پہلے نمبردار آیا اس نے بتایا کہ فیس کو گاؤں سے گئے تین دن ہو گئے ہیں معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے مجھے میرے مقبر نے بتایا تھا کہ نادر علی نصیر کے پیچھے گاؤں میں گیا تھا وہ جا رہا تھا تو فیس اس کے پیچھے چل پڑا تھا اور فیس کے پیچھے سروری کے بھائی چلے گئے تھے اس کے بعد فیس واپس نہیں آیا اب نمبردار نے کہا کہ وہ واپس نہیں آیا تو مجھے غصہ آ گیا نمبردار اگر سب کچھ جانتا تھا تو مجھے یہ جھوٹ نظر آتا تھا کہ اسے معلوم نہیں کہ نصیر کو فیس نے کہاں قید میں ڈال رکھا ہے میں نے محسوس کیا کہ میں خامخواہ نمبردار سے دب رہا ہوں دیکھ چودری میں نے کہا حوالات میں بند کر دوں گا میرا تمہارا سودا ختم ہے میں مان نہیں سکتا کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ نصیر کو فیس نے کہاں رکھا ہوا ہے نمبردار نے قسمیں کھائیں میرے آگیا خواہ جھوڑے اور مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اسے معلوم نہیں میں نے اسے کونسٹیبلوں کے کمرے میں بھیج دیا تھوڑی دیر بعد ایک جرائی پیش آ گیا دوسرے کے مطالق پتہ چلا کہ آ رہا ہے جو آ گیا تھا اسے میں نے اپنے دفتر میں بٹھا کر پوچھا کہ اس آدمی کو کہاں بند کر رکھا ہے اس نے پسو پیش کی تو میں نے کہا کہ گاؤں کا نمبردار بھی یہاں موجود ہے اور تمہارا دوسرا ساتھی بھی اگر مجھے کچھ بتانے سے انکار کرنا چاہتے ہو تو کر دو میرا ہاتھ تم پر نہیں اٹھے گا صرف اتنا کروں گا کہ تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے پاس کیسوں کی کمی ہے نہ گواہوں کی تمہاری اس وعداد کے مطالق مجھے بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے مجھے تمہارے اقبال کی ضرورت نہیں اگر میری مدد کرو گے تو تمہاری ہماری دوستی پکی رہے گی یہ لوگ تو ہماری ہتیلی میں ہوتے تھے اس نے فیض کے مطالق وہی کچھ بتایا جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا اس نے نمبردار کے بیان کی بھی تجزیر کر دی اور یہ بھی بتایا کہ نمبردار کو واقعی معلوم نہیں کہ نصیر کو کہاں رکھا گیا ہے اس نے بتایا کہ پکڈنڈی سے ذرا ہٹکا ٹیلو اور چٹانوں کا ویران علاقہ دور تک چلا گیا ہے وہاں کوئی آبادی نہیں کبھی کسی زمانے میں وہاں ایٹو کا بھٹا ہوا کرتا تھا جو کبھی کا اجر چکا ہے وہاں پتھروں اور مٹی کا ایک کمرہ ہے جو بھٹے والوں نے اپنے لئے بنایا تھا یہ ابھی تک صحیح سلامت ہے اور نصیر کو اس میں بند رکھا گیا ہے فیض نے ہمیں خاصی اجرت دی ہے اس نے کہا اس آدمی کو دو دنوں بعد چھوڑ دینا تھا لیکن آدمی بڑا اکھڑ ہے اس کوٹری میں لے جا کر ہم نے اس کے آتپاؤں کھول دیئے اور فیض نے اسے کہا کہ سروری کے رشتے سے باز آ جاؤ اور آئندہ اس گاؤں میں نہ آنا نصیر نے فیض سے کہا کہ میں تمہیں پہلے بھی ایک بار کہے چکا ہوں کہ میں نے سروری کا رشتہ اپنے دوست کے لیے لیا ہے اور میں تمہارے در سے رشتے سے بھاگ نہیں جاؤں گا تم تین ہو اور میں اکیلا ہوں ایک ایک کر کے میرے سامنے آؤ اس نے فیض کو بڑی ننگی بات کہہ دی فیض نے اس کے موپر تھپڑ مارا نصیر نے فیض کے موپر گھوسا مارا ایک لات میرے پیٹ میں ماری میں دوہرہ ہو گیا ہم تین تھے اس لیے اسے ہم نے گرا لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھیے فیض نے کہا کہ اس کی مار پٹائی بلکل نہ کرو اسے یہیں بند رہنے دو دن میں صرف ایک بار کھانے کے لیے دو اور جب یہ لاش کی طرح ہو جائے تو اسے رات کو اٹھا کر شہر لے جانا اور اس کے گھر کے آگے پھینک آنا فیض چلا گیا میں اور میرے ساتھی رات کو اس پر باری باری پہرہ دیتے ہیں دروازے کے باہر ہم تالہ لگا کر رکھتے ہیں اس کے موپر کپڑا باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کے آواز باہر نہ نکلے فیض دو دفعہ وہاں گیا تھا اور اسے کہا تھا کہ سروری کے رشتے سے خاتھ اٹھا لو اس کے جواب میں نصیر خاموش رہتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ اگر یہاں سے زندہ نکل گیا تو سروری کو اپنے دوست کے گھر بساؤں گا اب یہ شک کمزور ہو گیا ہے لیکن ہار نہیں مانتا فیض یہ فیض پہ جرم جذبات اثر کر رہے تھے اور وہ اپنی ذمہ داری اور بدماشی کی دوستی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس علاقے کا ٹارزن سمجھتا تھا وہ اہمکانہ طریقے سے ایک گھناؤنا جرم کر رہا تھا میں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ نمبردار کو بھٹے کی اسکوٹری کا علم نہیں تھا اس نے میری مدد کی اور تفتیش میں مجھے بہت پریشانی ہوئی میں نے اس کے ایواز کیس گول کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن جرم کی نویت ایسی تھی کہ میں اس کے مجرموں کو نظرانداز نہیں کر سکتا تھا کر تو سکتا تھا مگر میں نے نظرانداز کرنا بہت بڑی بددیانتی سمجھی فیض جیسے بد کردار آدمی کو میں نے بخش دینا گناہ کبیرہ سمجھا فیض کا دوسرا ساتھی بھی آ گیا تھا میں نے پہلے کو حوالات میں بند کرا دیا اور دوسرے سے پوچھا تم لوگوں نے جس پرانے بھٹے کی کوٹری میں بند کر رکھا ہے اس کی سائیکل بیج ڈالیے یا ابھی اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے وہ مسکر آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا ہم اسے چھوڑ دیں گے حضور آپ اس سے پوچھ لینا ہم نے اسے مارا پیٹا نہیں فیض نے کہا تھا کہ اس سے صرف درانا ہے سائیکل میرے گھر میں ہے اس سے مجھے یہی توقع تھی میرے پہلے سوال سے ہی وہ جان گیا تھا کہ بارداد کی تفتیش کامیابی سے مکمل ہو چکی ہے اس لئے اس نے یہی بہتر سمجھا کہ مان جائے اس نے بھی وہی کہانی سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں اس سے میں نے فیض کے مطالب پوچھا کہ وہ گاؤں میں ہے یا کہاں ہے اس نے بتایا کہ فیض دو تین دن سے نظر نہیں آ رہا معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے میں نے دونوں ملزموں کو خدکڑیوں میں اپنے ساتھ لیا نمبردار بھی ساتھ تھا اپنا اسٹاف بھی ساتھ لیا اور میں فیض کے گاؤں کو روانہ ہو گیا تھانے کے اہاتے سے نکلا ہی تھا کہ اپنا ایک آدمی باہر سے آیا اور مجھے ایک طرف کر کے اس نے مجھے بتایا کہ نادر علی آ گیا ہے اگر نصیر کا سراغ نہ مل چکا ہوتا اور اس کی گمشدگی کی پوری کہانی میں نہ سن چکا ہوتا تو نادر علی کی واپسی میرے لیے بہت بڑی خبر ہوتی اور میں اقلاع ملتے ہی اس کے گھر جا دھمکتا مگر اب مجھے نادر علی کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ اس واردات میں ملبس نہیں تھا لہٰذا میں فیس کے گاؤں کو چلا گیا اس گاؤں میں جا کر فیس کی دروازے پر دستک دی دروازہ کھولا میں نے فیس کے مطالعے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ دو تین دنوں سے کہیں گیا ہوا ہے اپنا شک رفع کرنے کے لیے میں نے اس کے گھر کی تلاشی لی مگر وہ نہ ملا میں نے گاؤں کے تین موزز آدمی ساتھ لیے اور ان کے سامنے فیس کے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں وہاں لے چلو جہاں تم شہر کے ایک آدمی نصیر کو بند کر آئے ہو وہ جو کہ جرائم پیشہ تھے اور پلس کا طریقہ کار جانتے تھے اس لیے وہ پہلے ہمیں اس جگہ لے گئے جہاں انہوں نے نصیر کو روکا اور اسے بان کر پرانے بھٹے کی طرف لے گئے تھے انہوں نے مجھے راستہ دکھایا جو بقاعدہ راستہ نہیں تھا وہ ویرانہ تھا اس زمانے میں آبادیاں بہت کم اور ایسے ویرانے زیادہ تھے جہاں عام گزرگاہ نہیں ہوتی تھی وہ ہمیں پرانے بھٹے تک لے گئے بھٹا دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ بیس پچیس سال سے بھیران پڑا ہے وہاں مجھے کوٹری دکھائی گئی باہر تالہ لگا ہوا تھا ملزموں سے ایک نے جیب سے چابی نکال کر تالہ کھولا میں کوٹری میں داخل ہوا تو بدبو کے بھپ کے جیسے مجھے دھکا دے کر باہر پھیک دیا ہو کوٹری کی نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشندار نصیر کئی دنوں سے اندر بند تھا وہ پشاب وغیرہ اندر ہی کرتا تھا میں نے ناک کے آگے رمال رکھا اور دونوں ملزموں کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے ایک آدمی بیٹھا تھا اس کے موپر کپڑا بندہ ہوا تھا ٹانگے آگے کوئی لمبی کر رکھی تھی تخنے رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندے ہوئے تھے میرے کہنے پر ملزموں نے اس کے موں سے کپڑا کھولا پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیئے وہ اٹھا وہ بہت کمزور ہو چکا تھا میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا پھر بھی میں کہہ سکتا تھا کہ یہ جوان آدمی چند دنوں میں بولا ہو گیا ہے اس کے آنکھیں عدھ کھلی تھی چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آئی تھی اور اس کا رنگ لاش کی مانن تھا اس نے گاؤں کے تین موززین کو میرے کہنے پر اپنا نام بل دیئے تو پتہ بتایا میں نے اس کی برامدگی کی کاغذی کاروائی مکمل کر لی اور اس پر ان آدمیوں کے اونٹھے لگوائے جنہیں میں ساتھ لائیا تھا وہاں سے جب ہم گاؤں کو واپس جانے لگے تو گاؤں کے موززین نے کہا کہ جس راستے سے ہم آئے تھے وہ لمبا تھا ایک چھوٹا راستہ ہے دراصل راستہ تو یہ بھی نہیں تھا یہ لوگ مجھے ٹیلوں اور ٹیکریوں کے درمیان سے لے جا رہے تھے ذرا آگی جا کر ہم بلندی پر چل رہے تھے تو میں نے ایک گد اترتے دیکھا جو کوئی عجیب بات نہیں تھی ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا کہ لاشیں گد کھا رہے ہیں سب نے دیکھا نیچے جگہ ہموار اور کھلی تھی گد کسی انسان کی لاش کھا رہے تھے ہم نیچے اترے گدوں کو پتھر مارے گد اڑ گئے سب سے پہلے نمبر دار کی آواز سنائی ارے یہ تو فیز معلوم ہوتا ہے گاؤں کے موززین دونوں ملزموں اور نسیر نے دیکھا سب نے کہا کہ یہ فیز کی لاش ہے لاش کی حالت یہ تھی کہ چہرہ ابھی سلامت تھا سر اور کندے بھی ٹھیک تھے پیٹ اور سینہ پھٹا ہوا تھا اور اندر سے دونوں ہی خالی تھے دو ٹانگیں اور ایک بازو درندوں نے یا گدھوں نے کھا لیے تھے یہ میرے لئے دوسرا کیس تھا میں وہیں رک گیا ہیٹ کونسٹیبل سے کہا کہ وہ نسیر کو میرے گھوڑے پہ اسپتال لے جائے اس کی حالت اچھی نہیں تھی اس کا اعلاج بھی کرانا تھا اور اس کی اس کیفیت کی ڈاکٹری رپورٹ بھی لینے تھی میں نے سب کو لاش سے دور ہٹا دیا اور لاش کے اردگرد زمین کو دیکھنے لگا ہیٹ کونسٹیبل نسیر کو گھوڑے پر بٹھا کر چلنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ کھوجی کو گھوڑے یا ٹٹو پر جتنی جلدی ہو سکے بھیج دے یہ جگہ چونکہ عام گزرگا نہیں تھی اس لیے زمین پر کچھ نشان نظر آ رہے تھے وہاں پاچھے قدم کے فاصلے پر ایک ٹیلہ تھا جس میں قدرتی گفزی بنی ہوئی تھی زمین کے نشان بتاتے تھے کہ لاش اس کے اندر رکھی گئی تھی بھیڑیوں نے اسے باہر گھسیٹا ہوگا گفہ فراغ نہیں تھی اس لیے بھیڑیے اور گیدر گفہ میں اسے نہیں کھا سکے تھے دو بھیڑیے مل کر لاش کو گھسیٹ سکتے تھے وہ لاش کو پانچھے قدم تک لے گئے تھے خون کہیں بھی نہیں تھا گفہ کے اندر بھی خون نہیں تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے کہیں اور قتل کیا گیا اور لاش گفہ میں چھپائی گئی تھی لاش کی حالت ترندوں اور گدوں نے ایسی کر دی تھی کہ یہ پتہ چلانا مشکل تھا کہ اسے کس طرح ہلاک کیا گیا ہے گردن ابھی سلامت تھی گردن پر گلہ گھوٹنے کے یہ رسی کے نشان نہیں تھے میں نے گاؤں سے چارپائی مقبائی چارپائی کے ساتھ سارا گاؤں آ گیا قتل کوئی بھی ہو جائے ہر کسی کے لیے افسوسنا اور سنسنی خیز ہوتا ہے یہ تو گاؤں کا خاص آدمی تھا اس سے ہر کوئی ڈرتا تھا سروری جیسی خوبصورت لڑکی اس پر مرتی تھی اور اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو اسی سے کرے گی گاؤں والوں کے لیے فیس کا قتل بہت بڑا واقعہ تھا جو حیران کن بھی تھا فیس کو قتل کرنے کی بھلک کون جرت کر سکتا ہے اب یہ معلوم کرنا میرا کام تھا کہ جس ٹارزن سے جنگل کے درندے بھی ڈرتے تھے اسے قتل کرنے کی جرت کس انسان نے کی ہے میں نے فیس کی کھائی ہوئی لاش کو ایک بار پھر غور سے دیکھا دیکھتے دیکھتے میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں تھانے دار ہوں اور مجھے تفتیش کرنی ہے اس خیال نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیئے کہ انسان زندہ ہوتا ہے تو اسے نہ خدا یاد رہتا ہے اور نہ خدا کا قانون اسے دولت مل جائے تو خود کو اپنے سے کمزور انسانوں کا بادشاہ سمجھ لیتا ہے میرے سامنے جس کی لاش پڑی تھی وہ گاؤں کی سب سے زیادہ حسین لڑکی کو اپنی ملکی سمجھتا تھا لڑکی کے باپ اور بھائیوں کے لیے وہ دہشت بنا ہوا تھا اس کے دماغ میں فیرونیت اتنی تھی کہ اس کے ڈر سے اس لڑکی کا رشتہ لینے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا دو نے جرت کی تھی ایک کو اس نے مار پیٹ کر ایسا خوبصدہ کیا کہ اس نے شادی کا دن مقرر ہونے کے باوجود شادی سے انکار کر دیا اور دوسرے کو اس نے اپنے قانون کے تحت قید میں ڈال دیا یہ شک شرابی تھا شراب اور امیری نے اسے فیرون بنا دیا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ جہاں اس نے ایک امیر آدمی کو قید میں رکھ کر یہ حکم دیا ہے کہ جب یہ لاش کی طرح ہو جائے تو اسے چھوڑ دینا وہاں اس کی اپنی لاش پڑی ہوگی اور اسے گد اور گیدر کھائیں گے اس نے موت کو بھی شاید اپنا غلام سمجھ لیا تھا مگر خدا نے اسے ایسی موت دی کہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن گیا اگر میں تھانے دان نہ ہوتا تو اس کی لاش گاؤں کے وسط میں جا رکھواتا اور لوگوں کو بلا کر دکھاتا اور کہتا کہ یہ دیکھ لو انسان کا انجام اور گناہوں کی سزا اگر انسان عبرت حاصل نہیں کرتے دوسروں کے انجام دیکھ کر بھی اپنے آپ کو دھوکے میں دیتے رہتے ہیں تو ان کا انجام ایسا نہیں ہوگا اللہ کے لاش کے ارد کے فیض کے خاندان کی عورتیں سینہ کو بھی شروع کر چکی تھی میں کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا مرد دھاڑے مار رہے تھے میرا خیال ہے کہ سروری کا باپ اور بھائی خوش ہوں گے سروری کی حالت کا مجھے کچھ پتانا چلا وہ اپنے گھر میں بیٹھی رو رہی ہوگی میں نے لاش چار پائی پر رکھا دی ناف سے اوپر کا دھر اکھٹا رہا دونوں ٹانگیں الگ اور ایک بازو الگ ہو گیا ٹانگوں کی ہڈیاں سمیٹ کر چار پائی پر رکھی گئیں اس حالت میں لاش قصبے کے سیویل سرجن کے پاس پوسٹ مارٹم کے لئے بھیجوا دی اور میں خود وہیں تفتیش میں مصروف ہو گیا قصبے میں عام قسم کے پوسٹ مارٹم کا انتظام تھا میں نے سب سے پہلے کاغذی کاروائی مکمل کی اور پھر پوچھ کر شروع کر دی یہ تو بڑا لمبا سلسلہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کی تفصیل آپ کو سناؤں میں آپ کو انتہائی ضروری حصے سناؤں گا میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے ایک خیال یہ تھا کہ اس کا یارانہ آدھی مجرموں کے ساتھ تھا ان میں سے کسی نے اسے ختم کر دیا ہوگا دوسرا شک یہ کہ کوئی آدمی اس کے ہاتھوں اتنا تنگ آ چکا ہوگا کہ اس نے موقع دیکھ کر انتقام لے لیا تیسرا شک یہ تھا کہ اس نے کسی کی بیٹی یا بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ نصیر نے انتقامی کاروائی کی ہو وہ تو خود اس کی قید میں تھا نصیر کا خیال آتا ہی مجھے یاد آ گیا کہ میرے ذاتی مقمن نے مجھے بتایا تھا کہ نادر علی فیض کے گاؤں میں نصیر کا پتہ کرنے آیا تھا وہ رات سروری کے گھر ٹھہرا تھا صبح گیا مقمن نے دیکھا کہ نادر علی گاؤں سے نکل گیا تو فیض اس کے پیچھے گیا تھا اسے جاتا دیکھا سروری کے دونوں بھائی خاتوں میں ڈنڈے لئے اس کے پیچھے چلے گئے تھے وہ تو واپس آ گئے تھے فیض واپس نہیں آیا نمبردان نے بھی اور فیض کے جرائم پیشہ ساتھیوں نے بھی مجھے بتایا کہ فیض کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے تو کیا سروری کے دونوں بھائی اور نادر علی فیض کے قاتل ہیں میں جون جون غور کرتا تھا مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہی تین قاتل ہیں سروری کے بھائیوں کے مطالق مجھے بتایا گیا تھا کہ شریف لڑکے ہیں فیض سے وہ ٹکن نہیں لے سکتے لیکن میرا تجربہ اور مشاہدہ کچھ اور تھا میں نے بزدلوں کے دن دہارے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کے ساتھ نادر علی ہوگا اس نے ان کا حوصلہ بڑھایا ہوگا کھوجیا گیا لیکن سورج قروب ہو گیا میں نے اس علاقے میں پہرے کا انتظام کر دیا تاکہ کوئی آدمی رات کو ادھر آ کر کھرے مٹانے کی کوشش نہ کرے میں نے گاؤں میں نمبردار کی بیٹھک میں ڈیرہ ڈال دیا سروری کے بھائیوں پر مجھے شک تھا لیکن میں نے ابھی انہیں تفتیش میں شامل کرنا مناسب نہ سمجھا فیس کے ساتھ ہی ہاتھ کریوں میں بندے ہوئے میرے ساتھ تھے انہیں میں نے حوالات میں رکھنے کی وجہ ایک گاؤں میں ہی رکھا انہیں کھانا کھلایا اور ان سے پوچھ گچھ کرتا رہا وہ حیران تھے کہ فیس کو کون قتل کر سکتا ہے میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ فیس کی دشمنی کسی نامی گرامی ڈاکو یا جواری سے ہوگی مگر مجھے کوئی خاطر خاط جواب نہ ملا رات کو میں نے کاغذہ تیار کیے اور جہاں جہاں بھیجنے تھے بھیج دیئے رات کو میں نے یہ کارروائی بھی کی کہ اپنے اے ایس آئی کو پیغام بھیجا کہ پیغام ملتے ہی نادر علی کے گھر چلا جائے اور وہ جس حالت میں ہو اسے تھانے لے جائے مگر حوالات میں بند نہ کریں اس پر ایک کانسٹیبل کھڑا کر دے پیغام لے جانے والے پیغام لے جانے والے اسی آدمی سے مجھے بھیج دے نمبردار کو میں نے بہت زلیل کیا کہ ایک آدمی گاؤں میں اس حد تک منمانی کرتا رہا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کرشتہ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا اور نمبردار بجائے اس کا ہاتھ روکنے کی یا تھانے میں اطلاع دینے کی اس کا دوست بنا رہا اور اس نے میرے خاتوں سے بچانے کی کوشش کی نمبردار میرے آگے ہاتھ جوڑتا اور مافیاں مانگتا رہا اس نے میرے آگے اپنا سینہ کھول کر رکھ دیا مگر فیز کے قاتل کا کوئی اشارہ نہ ملا اس نے یہ بھی بتایا کہ فیز نوجوان لڑکیوں کا شکاری تھا لیکن سروری واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کی محبت پاک تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سروری شادی سے پہلے پاک رہنا چاہتی تھی رات بھر کی جھگ جھگ سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا آدھی رات کے بہت بعد مجھے تھانے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی اور یہ اطلاع بھی کہ نادر علی کو تھانے میں بٹھا لیا گیا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ حتمی نہیں تھی چونکہ لاش میں فیپلے دلی دل جگر میدہ انتلیاں اور گردے وغیرہ نہیں تھے اس لیے ڈاکٹر موت کا سبب معلوم نہ کر سکا وہ لاش کو مائرین کے معاینے کے لیے دلی بھیج رہا تھا البتہ ڈاکٹر نے مجھے بڑے کام کا ایک سراغ دے دیا لاش کے کندے گردن چہرہ اور پیٹ کا بالائی حصہ شولڈر بلیٹ سلامت تھا ڈاکٹر نے لکھا کہ پیٹ پر لمبے اور نیلے نشان ہیں ایسے ہی نشان گردن کے ساتھ کندے پر بھی ہیں اور سر میں تین جگہوں پر بھی ضربوں کے نشان ہیں یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ مقتول کو تیز دھار آلے سے مارا گیا ہے یا نہیں یہ معلوم کرنا بھی مشکل تھا کہ مقتول کو مرے کتنے دن گزر گئے ہیں تاہم سویل سرجن نے تین دن لکھے تھے لاتھیوں کی ضربوں سے مجھے یاد آگیا کہ میرے مخبر نے مجھے تھانے میں بتایا تھا کہ سروری کے بھائی جب نادر علی اور فیز کے پیچھے گئے تھے تو دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں جو ڈنڈے تھے وہ کتنے موٹے اور کس قسم کے تھے اور کیا نادر علی کے پاس بھی کچھ تھا مخبر نے بتایا کہ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ نادر علی کے ہاتھ میں بیت کا موٹا ڈنڈا تھا جس کی لمبائی گز کے لگ بھگ تھی یہ اس زمانے میں لوگ ہاتھ میں رکھا کرتے تھے صبح تلو ہوتے ہی میں خوجی کولاش کی برامدگی کی جگہ لے گیا من خود بھی کھرے دیکھنے کی کوشش کی بہت دیر بعد کھوجی کو کھرا مل گیا وہ اس پر چلتا گیا اس نے بتایا کہ یہ تین آدمیوں کے کھرے ہیں ان دنوں نہ میہ برسا تھا نہ آندھی آئی تھی اس لئے کھرے موجود تھے بجھے نہیں تھے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس طرف سے اور کوئی گزرا بھی نہیں تھا کھرے ٹیلوں کے درمیان سے ہوتے اوپر چلے گئے اوپر زمین اور زیادہ کچھی تھی تینوں کھرے صاف نظر آتے رہے دو تین جگہوں پر کھوجی نے بتایا کہ یہاں پر تینوں رکے ہیں اور ایک جگہ ادھر ادھر ہو کر آگے چل پڑے ہیں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے لاش اٹھا رکھی ہے میں نے پوچھا میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا بوجھ اٹھا رکھا ہے کہ انہیں رکھ کر بوجھ کے لیے جگہ بدلنے کی ضرورت پڑ رہی ہے ان کے چال ایسی نہیں لگتی کہ تینوں بڑے آرام سے یہ قدرتی طریقے سے چلے گئے ہوں کھوجی نے کہا ان کے پاؤں ٹھیک طرح نہیں پڑے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بوجھ اٹھا رکھا ہے جہاں ہم ایک ایسی جگہ رکھ کر دیکھ رہے تھے جہاں تینوں رکے اور ادھر ادھر ہوئے تھے وہاں ایک ڈنڈا پڑا تھا یہ ڈیڑھ انچ موٹا اور ایک گس سے کچھ کم تھا یہ اوپر سے گول کیا گیا تھا میں نے ڈنڈا اٹھا لیا ہم اور آگے گئے تو ایک جگہ کھوجی رک گیا اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا میں نے دیکھا وہاں کھوجی کی آنکھ کی ضرورت نہیں تھی زمین نرم تھی کھرے گڑمٹ تھے اور دور دور تک پھیلے ہوئے تھے یہاں لڑائی ہوئی تھی کھوجی نے غور سے کھرے دیکھے اسے دو کھرے الگ مل گئے یہ ان تینوں میں سے تھے جو یہاں سے لاش کی جگہ تک گئے تھے وہاں سے پگڑنڈی تقریباً ایک فلانگ دور تھی راستے میں کھیت آ گئے تھے اس لیے کھرا اٹھانا مشکل ہو گیا کھوجی اپنے فن میں حیران کن حد تک مہارت رکھتے تھے وہ کھوجی آگے بھی کھرا چلا سکتا تھا مجھے یوں محسوس ہونے لگا جسے میں نے کاتلوں کا سراخ پا لیا ہو میں نے کھوجی کو ساتھ لیا اور گاؤں میں چلا گیا نمبردار کی بیٹھک میں جا کر سروری کے دونوں بھائیوں کو بلا لیا پہلے بڑے بھائی کو اندر بلایا اس کی عمر اٹھارہ سال کے لگ بکتی خوبصورت نوجوان تھا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ خوف سے اس کا رنگ نارمل نہیں رہا ہے میں تھکا ہوا تھا اس لیے پلنگ پر بیٹھ گیا تھا میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیر کر شفقت کے لہجے میں کہا درنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں تمہارے ماتے پر لکھا ہے کہ تم غیرت مند بھائی ہو مجھے تھانے دار نہ سمجھو اپنا بھائی سمجھو یہاں ہم دونوں بیٹھے ہیں کوئی تیستہ آدمی نہیں میں لکھوں گا کچھ بھی نہیں دل کھول کر مجھے بتا دو مجھے بہت خوشی ہے کہ اس آدمی کے قتل ہو جانے سے تمہارا گاؤں پاک ہو گیا ہے وہ بدستور گھبرہت میں تھا میں نے اور زیادہ بے تقلیفی سے بات کی لیکن اس کی زبان نہ کھلی ڈنڈا جو مجھے کھورا دیکھتے ہوئے ملا تھا وہ پلنگ پر پڑا تھا میں نے ڈنڈا اٹھا کر اس کے آگے کیا یہ تمہارا ہے یہ تمہارے چھوٹے بھائی کا میں نے پوچھا وہ بدگ گیا اور مجھے آنکھیں پھال کر دیکھنے لگا یہ ڈنڈا تمہارے پاس تھا یا تمہارے بھائی کے پاس اس نے جواب نہ دیا وہ بے شک شریف لڑکا تھا اور دیہاتی بھی تھا لیکن رات پوز ذات کا اور خوشحال زمیدار کا بیٹا تھا میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے گھبرہت کم ہو رہی تھی تم نادر علی کے ساتھ کہاں تک گئے تھے تھوڑی دور تک اس نے جواب دیا تم تو گاؤں کے باہر ہی رک گئے تھے تم تو گاؤں کے باہر ہی رک گئے تھے میں نے کہا پھر تم دونوں بھائی گھر آ کر اور ڈنڈے اٹھا کر نادر علی کے پیچھے کیوں دوڑے گئے تھے مجھے صرف اس سوال کا جواب دے کر میری تسلی کر دو اور چھٹی کرو پولیس کی تسلی تو خدا بھی نہیں کر سکتا اس نے کہا آپ اسے سیدھا سیدھا یہ پوچھیں کہ فیض کو تم نے قتل کیا ہے پھر تم کیا جواب دوگے کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا اس نے بڑی دلیری سے جواب دیا اگر میں کہوں کہ قاتل تم ہو تمہارا چھوٹا بھائی ہے اور نادر علی ہے میں نے پیار اور محبت کے سارے دعو آزما لیے اس نوجوان کے موں سے ہان نہیں نکلی اس کا خوف ختم ہو چکا تھا بے گناہ کے انکار اور گناہگر کے انکار میں فرق ہوتا ہے اور اس فرق کو کوئی ماہر نفسیات ہی سمجھ سکتا ہے یا تھانے دار اس کا انکار بتا رہا تھا کہ وہ مجرم ہے حالکہ وہ بڑی جاندار آواز میں انکار کر رہا تھا میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس نے کسی معصوم اور بے گناہ کو قتل نہیں کیا اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے شریفوں کی عزت کے ساتھ کھلنے والے کو قتل کیا ہے اور سارے گاؤں کے ساتھ نیکی کی ہے اور میں اسے فازی نہیں چڑنے دوں گا مگر اس نے اپنا انکار برقرار رکھا مجھے غصے کی وجہہ ہسی آگئی اسے باہر بیٹھنے کو کہا اور اس کے چھوٹے بھائی کو اندر بلایا اس کی عمر سولہ سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی یہ لڑکا اپنے بڑے بھائی سے زیادہ خوبصورت تھا اور اس کے چہرے پر مردانہ وقار تھا فیض کے کردار اور اس کی مجرمانہ حرکتوں کی میں کہانیاں سنا چکا تھا اور سن بھی چکا تھا میں یہ بھی سن چکا تھا کہ ان بھائیوں کی بہن کی شادی کا دن مقرر ہو چکا تھا مگر فیض نے ہونے والے دولہ کو ایسے ظالمانہ طریقے سے مارا پیٹا اور ایسا ڈرائے کہ اس نے شادی سے ہی انکار کر دیا میں خود اسی معاشرے کا اور ایسے ہی دھیات کا رہنے والا تھا میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ لڑکی کے والدین اور ان دونوں بھائیوں پر کیا گزری ہوگی یہ سب گاؤں میں مو چھپائے پھٹتے ہوں گے ان کے خوشیوں پر پانی پڑا اور بیزتی الگ ہوئی میں نے اس کم سے لڑکے کو دیکھا تو مجھے اس پر ترسا گیا اس نے مجبور ہو کر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا میں سوچنے لگا کہ اسے عمر قید ہو گئی تو اس کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا معلوم نہیں کتنا وقت گزر گیا میں نے چوک کر اسے دیکھا اور اسے پلنگ کر بیٹھنے کے لیے کہا تمہارے بھائی نے ساری بات سنا دی ہے یہ میں جذبار سے نکل کر تھانے داری میں آ گیا اور اس لڑکے کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ گھبراؤ نہیں سزا بھی میرے ہاتھ میں ہے معافی بھی میرے ہاتھ میں ہے میں نے تمہارے بھائی سے کہہ دیا ہے کہ ڈنے کی کوئی بات نہیں تم نے جو کیا ہے اچھا کیا ہے اس بدکار اور بغیرہ تاج میں کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا تم نے تو اس کی لاش نہیں دیکھی تم نے اسے قتل کیا اور اس کی لاش کتوں اور گدھوں نے کھائی مجھے تمہاری زبان سے سارا واقعہ سننے کی ضرورت نہیں تھی تمہارے بھائی نے ہر ایک بات بتا دی ہے پھر بھی تم مجھے سنا دو میں تمہاری بچت کا راستہ نکال لوں گا میں نے اسے سوچنے کا موقع نہ دیا اور کہا یہ ڈنڈا راستے میں کیوں کھیک دیا تھا ہم تیروں نے لاش اٹھا رکھی تھی اس نے جواب دیا در تھا کہ کوئی دیکھ لے گا راستے میں ہم نے خات بدلے تو ڈنڈا گھر پڑا لڑکے نے میری خوصلہ افضائی اور میرے لکموں سے ساری کہانی سنا دی اس نے مقتول کی اخلاقی حالت وہی سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں لڑکے کے بیان کے مطابق مقتول خود بھی گھنڈا تھا اور اس کا دوستانہ بھی گھنڈوں اور ڈاکوں کے ساتھ تھا شراب پیتا تھا نمبر دار اس کا دوست تھا انہوں نے سارے گاؤں کو ٹرا کر رکھا ہوا تھا سروری کے چھوٹے بھائی نے ایک نیا واقعہ سنایا دو سال گزرے یہ لڑکا کھیتوں میں گیا اس کے ہاتھ میں غلیل تھی ایک فاقتہ کو اس نے غلیل مارا فاقتہ درخت سے گری پھر اڑی اور پھر گر پڑی لڑکا اس کے پیچھے گیا فاقتہ گرتی اور بھاگتی رہی لڑکا دور نکل گیا دو آدمی معلوم نہیں کہاں سے آئے ایک نے لڑکے کے مو پر ہاتھ رکھا اور مو پر کپڑا بان دیا دوسرے نے اسے اٹھا لیا پھر اس کے آنکھوں پر بھی کپڑا بان دیا گیا اسے کسی کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا تیسرے روز کمرے کا دروازہ کسی کے بڑے زور کے دھکے سے کھلا لڑکے نے دیکھا کہ فیز کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں خنجر تھا لڑکا ڈر گیا دو آدمی دورتے ہوئے کمرے میں آئے انہوں نے فیز کو لڑکا کر کہا کہ جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ فیز نے کہا کہ میں لڑکے کو لے کر جاؤں گا فیز نے دونوں پر خنجر کے کئی وار کیے لیکن کسی کو خنجر نہ لگا وہ دو آدمی خالی ہاتھ تھے وہ فیز کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے آخر وہ فیز سے ڈر کر بھاگ گئے اور فیز لڑکے کو لے آیا فیز لڑکے کو اس کے گھر لے آیا گھر والے رو رو کر برا حال کر رہے تھے سب سے زیادہ بری حالت سروری کی تھی فیز نے بتایا کہ اس نے گاؤں گاؤں جا کر لڑکے کا سراغ لگانے کی کوشش کی تھی آخر اسے پتہ چل گیا اور وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر لڑکے کو چھڑا لیا فیز نے کہا کہ لڑکا چونکہ بہت خوبصورت ہے اس لیے وہ آدمی اسے کسی نواب یا کسی مہراجہ کے ہاتھ بیچنا چاہتے تھے تم نے ان دونوں کو دیکھا تو تھا میں نے اس سے پوچھا تم انہیں پہچان سکتے ہو بہت اچھی طرح دیکھا تھا اس نے کہا یہ جو دو آدمی باہر ہتکڑی میں بندے ہوئے ہیں شاید یہی تھے میں نے فیز کے دونوں ساتھیوں کو ابھی ساتھی رکھا ہوا تھا کیونکہ کسی نہ کسی نشان دہی کے لیے مجھے ان کی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی جب اس لڑکے نے اپنے اغوا کی داستان سنائی تو اس نے دو سال بعد ان دونوں کو پہچان بھی لیا مجھے کچھ شک ہوا جو میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا میں پہلے اس لڑکے کا بیان لینا چاہتا تھا لڑکے نے بتایا کہ اس کے بعد فیز ان کے گھر آنے جانے لگا لڑکے کے متعلق ماں باپ اور بڑے بھائی کو تو پریشان ہونا ہی تھا سروری بہت پریشان رہنے لگی لڑکے نے بتایا کہ سروری کو اس سے بہت زیادہ پیار ہے لڑکا اب بھی یعنی دو سال بعد بھی باہر نکلتا تھا تو سروری دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہتی تھی اگر وہ باہر کچھ دیل لگا دیتا تو سروری اسے ڈھونٹی پھرتی تھی رات کو لڑکے کی چارپائی اپنی چارپائی کے ساتھ جوڑ کر بچھاتی تھی ماں باپ سروری کی اس دیوان آوار پیار پر ہستے بھی تھے اور پریشان بھی ہوتے تھے لڑکا کبھی کبھی اس کے پیار سے تنگ آ جاتا تھا فیض نے سروری کا رشتہ مانگا لڑکے نے اپنے باپ کو اس کی ماں سے کی کہتے سنا کہ فیض شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کو اپنے گھر بساتا نہیں دوسری خرابی یہ ہے کہ آدمی بچلہ نے شرابی جواری ہے ماں نے پھر رشتہ دینے سے انکار کر دیا لڑکی کا رشتہ مانگنے دو گھرانے آئے دونوں ایک ایک بار آئے پھر انہوں نے ادھر کا رخی نہ کیا لڑکے یعنی کہ سروری کے بھائی کو اب آ کر پتہ چلا کہ سروری فیض کو چاہتی ہے اور جو کوئی اس کا رشتہ لینے آتا ہے اسے فیض دھمکی دے کر ڈرا دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ سروری کی اس کے ساتھ گہری دوستی ہے اور وہ کسی اور کو قبول نہیں کرے گی لڑکے نے اس لڑکے کا واقعہ بھی سنایا جس نے شادی کا دن مقرر ہونے کے باوجود شادی سے انکار کر دیا تھا سروری کے اس چھوٹے بھائی نے مجھے سنایا کہ گاؤں میں یہ مشہور ہو گیا کہ سروری کہتی پھرتی ہے کہ وہ فیض کے ساتھ ہی شادی کرے گی لڑکے نے سروری سے پوچھا اور سروری سے یہ بھی کہا کہ اس کے مطالق جو مشہور ہو گیا ہے وہ اگر سچ ہے تو وہ اسے جان سے مار دے گا سروری نے اسے کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے کہ میں فیض کے ساتھی شادی کروں گی لیکن یہ میں نے صرف تمہارے لئے کہا ہے لڑکا بہت حیران ہوا کہ اس کی خاطر اس کی بہن فیض جیسے بدماش کو کیوں قصد کر رہی ہے سروری نے اسے کہا کہ اگر فیض نہ ہوتا تو تم کبھی کے اغوا یا قتل ہو چکے ہوتے فیض کو میں تمہاری حفاظت کی یہ قیمت دے رہی ہوں کہ اس کے ساتھ شادی کروں گی سروری نے لڑکے کو یقین دلایا کہ فیض کے ساتھ اس کے تعلقات پاک صاف ہیں لڑکے نے سروری کے دل سے یہ وہم نکالنے کی بہت کوشش کی کہ وہ اغوا ہو جائے گا مگر بہن اپنے چھوٹے بھائی کے لئے پاگل ہوئی جا رہی تھی ان کا باپ شریف آدمی تھا اسے بھی فیض نے دھمکی دے رکھی تھی کہ سروری کا رشتہ باہر چلا گیا تو سارے خاندان کا انجام بڑا خوفناک ہوگا یہ دونوں بھائی تنگ آ چکے تھے باپ انہیں لڑائی جھگڑے سے منع کرتا رہتا تھا آخر نصیر نے نادر علی کے لئے بات کی سروری کے باپ نے رشتہ دے دیا فیض کو پتا چلا تو اس نے نصیر کو دھمکی دی نصیر پھر بھی آتا رہا نصیر آخری بار آیا تو سروری کے باپ نے اسے کہا کہ نادر علی کی ماں سے کہے کہ اب وہ خود آئے اور منگنی کر لے یا سیدھا سیدھا شادی کا دن مقرر کر لے نصیر نے دونوں بھائیوں کو بتایا تھا کہ فیض اسے دھمکیاں دے رہا ہے اور وہ فیض کا چیلنج قبول کر چکا ہے نصیر چلا گیا تیسرے چوتھے روز ایک آدمی شہر سے آیا جس نے اپنا نام نادر علی بتایا اس نے کہا کہ نصیر اسی کے رشتے کی بات چلا رہا ہے اور وہ اس لئے آیا ہے کہ نصیر واپس نہیں پہنچا نادر علی کی سروری کے باپ کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی باپ نے اسے رات وہیں ٹھینے کے لئے کہا نادر علی نے سروری کے باپ سے کہا کہ نصیر نے اسے فیض کی گھنڈا گردی کی کچھ باتیں سنائی ہیں باپ کے آنسوں نکل آئے اس نے کہا کہ وہ فیض سے بچنے کی کوششیں کر رہا ہے اگر اس نے فیض کے ساتھ ٹکل لی تو اس کے دونوں بیٹے جوان ہیں یہ مارے جائیں گے یا کسی کو مار کر پھانسی چڑھ جائیں گے نادر علی اپنی دنیا کا بادشاہ اور بڑے مضبوط دل والا جوان تھا اس نے سروری کے باپ سے تو کچھ نہ کہا دونوں بھائیوں کو الگ بٹھا کر کہا کہ فیض سے ٹکل لینی ہے اور اس کے ہوش ٹھکانے لانے ہیں دونوں بھائی پہلے ہی تیار تھے وہ سوچتے رہے کہ کب ٹکل لی جائے نادر علی نے کہا کہ شادی پر موقع مل جائے گا اس مقصد کے لئے وہ شہر سے آدمی برات کے ساتھ لے کر آئے گا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ موقع اگلے ہی دن پیدا ہو جائے گا دونوں بھائی نادر علی سے بہت متاثر ہوئے اور شہر ہو گئے اگلی صبح نادر علی ان کے گھر سے روانہ ہوا دونوں بھائی گاؤں سے باہر تک اس کے ساتھ گئے لڑکے نے مجھے بتایا کہ نادر علی نصیر کے متعلق بہت پریشان تھا اور اس کی تلاش میں ایک اور گاؤں کو جا رہا تھا جہاں نصیر درخت خریدنے کے لئے جایا کرتا تھا دونوں بھائیوں نے گاؤں کے باہر نادر علی کو الودہ کہا اور اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے وہ ان دونوں کو بہت اچھا لگا تھا نادر علی دور نکل گیا تو انہوں نے دیکھا کہ فیض بہت تیس تیس نادر علی کے پیچھے جا رہا تھا بھائیوں نے آپس میں بات کی کہ فیض نادر علی کا راستہ روکے گا اور اسے دھمکی دے گا چلو آج ہی ٹکر ہو جائے نادر علی کے پاس بیت کا موٹا ڈنڈا تھا ان بھائیوں کو معلوم تھا کہ فیض اپنے پاس چاکو یا خنجر رکھتا ہے دونوں اپنے گھر آئے ان کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا ورنہ وہ کلھاریاں لے کے جاتے انہوں نے ڈنڈے اٹھائے اور گھر والوں کو بتائے بغیر نکل گئے کسی کو بھی شک نہ ہوا کہ یہ لڑکے کتری سنگین واردات کرنے جا رہے ہیں ان کا ارادہ یہ تھا کہ فیض کو ڈنڈوں سے پیٹیں گے دونوں ادھر چلے گئے جدر فیض اور نادر علی گئے تھے وہ نظروں سے اوجل ہو گئے تھے آگے زمین نیچی چلی جاتی تھی دونوں بہت تیز تیز گئے دیکھا کہ فیض نے نادر علی کو روک لیا تھا اور وہ باتیں کر رہے تھے بھائی قریب گئے تو نادر علی فیض سے کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی اور تھے جو تیرے روپ میں آ گئے تھے فیض نے دونوں بھائیوں کو دیکھا تو انہیں کہا اسے میرے ہاتھ سے مننے سے بچاؤ لڑکو اور اسے بتاؤ کہ تم دونوں اس کے نہیں میرے سالے بنو گے چھوٹے بھائی نے مجھے بڑے اتمنان سے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ فیض کی یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا وہ فیض کے پہلو کی طرف کھڑاتا اس نے پوری طاقت سے ڈنڈا فیض کے سر پر مارا لیکن اس نے سر بچا لیا اور ڈنڈا اس کی گردن کے پچھلے حصے پر پڑا وہ دوہرہ ہو گیا لڑکے نے دوسرا ڈنڈا اس کی پیٹ پر مارا اور اس کے ساتھ اس کے بڑے بھائی نے اور نادر علی نے فیض پر ڈنڈوں کا مہ برسا دیا اس کی پگڑی سر سے اتر گئی اور اس کے ننگے سر پر بھی ڈنڈے پڑے ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا لیکن دونوں بھائی بابلے ہو گئے تھے فیض پیٹ کے بل پڑا تھا اور دونوں بھائی اس کے پیٹ پر اور اس سینے پر ڈنڈے مار رہے تھے نادر علی نے کہکہ لگا کر کہا اوے شیرو بدبخت مر گیا ہے رک جاؤ انہوں نے نب سے دیکھی وہ مر چکا تھا وہ جگہ نشے بھی تھی اور ابھی صورت نہیں نکلا تھا انہیں کسی نے بھی نہ دیکھا علاقے سے وہ واقف تھے خون کا ایک کترہ نہ نکلا لڑکے نے مجھے بتایا کہ انہوں نے لاش کس طرح اٹھائی اور ویران علاقے میں گئے تو انہیں ٹیلے میں ایک فراخ سراخ نظر آیا انہوں نے لاش طرح یعنی گفہ میں رکھ کر آگے دھکیل دی نادر علی نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ خواب کچھ بھی ہو جائے اگر شک میں پکڑ جاؤ تو جرم کا اقرار نہ کرنا انہیں تسلی دلاسہ اور خوصلہ دیکھ کر نادر علی اگلے گاؤں چلا گیا اور دونوں بھائی اپنے گھر آگئے انہوں نے گھر میں کسی کو نہ بتایا کہ وہ فیس بک قتل کر آئے ہیں اس نو عمر لڑکے نے جس انداز اور جس دیانتداری سے مجھے اپنے جرم کی تفصیل سنائی اس سے میرا دماغ کسی اور طرف چل پڑا اس وقت میں بھی جوان تھا خون جلدی جوش میں آ جاتا تھا میں نے اس کے بڑے بھائی کو اندر بلایا اور اسے بتایا کہ تمہارے بھائی نے مجھے کہانی سنا دی ہے بڑے بھائی کے چہرے پر غصے کا رنگ آیا میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر جب اپنا ارادہ بتایا تو وہ کتنی ہی دیر میرے موں کی طرف دیکھتا رہا اسے میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا بہرحال میں نے اسے تھنڈا کر لیا اور وہ بھی اقوالی باتوں پر اتر آیا میں نے فیس کے دونوں جرائم پیشہ ساتھیوں کو لڑکوں کی موجودگی میں اندر بلایا وہ ہتکڑیوں میں تھے میں نے ان کی ہتکڑیاں کھلوا دیں اور کونس ٹیبل کو باہر بھیج دیا ان سے پوچھا کہ دو سال گزرے کیا انہوں نے چاہتا تھا گو قتل کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ان دونوں آدمی نے مجھے یہ بتا کر میرا شک یقین میں بدل دیا کہ یہ ایک ناٹک تھا جو فیس نے کھیلا تھا اسے معلوم تھا کہ سروری اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ پاولو کی طرح پیار کرتی ہے فیس نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا کہ وہ اس لڑکے کو اغوا کر لیں اور اس کی آنکھوں پر کپڑا باند کر اینٹوں کے پرانے بھٹے کی کوٹری میں پہنچا دیں ایک دن رات وہیں رکھیں پھر وہ وہاں ایسے پہنچے گا جیسے اچانک آ گیا ہو وہ دونوں سے پکڑنے کی کوشش کریں گے پھر دونوں بھاگ جائیں گے اور فیس لڑکے کو سروری کے حوالے کر کے کہے گا کہ میں جان پر کھیل کر تمہارے بھائی کو چھوڑا لائیا ہوں ورنہ لڑکا کسی نواب یا مہاراجے کے محل میں پہنچا دیا جاتا انہوں نے یہ ناٹک کامیابی سے کھیلا دونوں بھائیوں کو اور دونوں جرائم پیش آفرات کو میں نے ہتکڑیوں کے بغیر نمبردار اور کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے کو روانہ کر دیا سروری کے باپ کو اندر بلائے تو 20-21 سال کی عمر کی ایک بڑی ہی حسین لڑکی دورتی ہوئی اندر آئی اور میرے قدموں پہ گر پڑی یہ سروری تھی اس کا باپ بھی اندر آ گیا میں نے باپ سے کہا کہ وہ ذرا باہر ہی ٹھیرے جب وہ باہر نکلا تو میں نے سروری کو اٹھایا اس کی آنکھیں دوروں کا سوجی ہوئی تھی میرے بھائیوں کو کہاں بھیج دیا ہے اس نے میری تھوڑی پکڑ کر کہا اگر دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو چھوٹے کو تو چھوڑ دو اس کی جگہ مجھے پکڑ لو اس نے چھوٹے بھائی کی رہائی کے لیے جس طرح منتیں کی اور جس طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باستے دیئے اس سے میرے جذبات اُبھل پڑے اسے سمالنا دشوار ہو گیا تھا دیکھو سروری میں نے اس پر قابو پانے کے لیے کہا تمہارے پیچھے ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور دو اتنے جوان اور خوبصورت تمہارے بھائی پکڑے گئے ہیں تم نے ایک بدماش کو دل میں بٹھا کر کیا حاصل کیا ہے وہ جیسے پتھر کا بھت بن گئی ہو اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر بولی میں نے کسی بدماش کو دل میں نہیں بٹھایا کیا تم نے یہ اعلان نہیں کر رکھا تھا کہ تم فیس کی سوا کسی اور سے شادی نہیں کرو گی نہیں اس نے جواب دیا آپ میری بات پر اعتبار نہیں کریں گے اللہ کی سوا کون جانتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے بیٹ جاؤ سروری میں نے کہا کوشش میری بھی یہی ہے کہ تمہارے بھائیوں کو بچا لوں مجھے یہ بتاؤ کہ فیس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا اگر اپنے بھائیوں کو بچانا چاہتی ہو تو سچ بولنا میں تمہاری مدد کروں گا لیکن مجھے سچی بات بتا دو قرآن مجید مگوالو اس نے کہا میں اللہ کا پاک کلام سر پر رکھ کر بات کروں گی اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے آغوا کا واقعہ سنا کر کہا کہ ان کے گھر میں دو دن تک ماتم کا منظر بنا رہا سروری کی اپنی جو حالت ہوئی وہ اس نے یوں سنائی میں باہر کو دورتی تھی اور گھر والے مجھے جکڑ جکڑ کر رکھتے تھے میں چیختی تھی میں جانتی تھی کہ گاؤں کے تمام مرد میرے بھائی کو ڈھوننے نکل گئے ہیں وہ کھڑوں نالوں غاروں اور ویرانوں میں میرے بھائی کو ڈھون رہے تھے مگر میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتی تھی مجھے اس بھائی کے ساتھ جو پیار ہے وہ ہر بہن کو اپنے بھائی سے نہیں ہوتا میں عورتوں سے کہتی تھی کہ جو آدمی میرے بھائی کو واپس لے آئے گا اسے میں وہ انام دوں گی کہ سب حیران رہ جائیں گے اس نے بتایا کہ فیس کے ساتھ اس نے کبھی کھل کر بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا وہ دوسروں کی بیٹیوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا وہ سروری کے گھر گیا اور کہا کہ وہ لڑکے کی تلاش کو جا رہا ہے اس نے شک کا اظہار کیا کہ لڑکے کو بردہ فروش اور بڑے خطرناک ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں اور وہ ان کے اڈے جانتا ہے اس نے کہا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر لڑکے کو لے آئے گا فیس کس دلیری سے لڑکر اسے چھوڑا لیا ہے اس نے سب کو بتایا کہ اسے کس طرح آقوا کیا گیا تھا مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس کمرے میں اسے قید رکھا گیا تھا وہ کہاں ہے فیس اسے اس کمرے سے نکال کر پڑی دو لے گیا اور دور سے گھما کر گھر لیا تھا سروری نے اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا فیس خبرو جوان تھا اسے ناپسند نہیں کیا جا سکتا تھا اور اب تو وہ ہیرو بن گیا تھا سروری کو وہ بہت اچھا لگنے لگا سروری اس کی گرویدہ ہو گئی دوسرے تیسرے دن فیس نے سروری سے ملنے کا موقع پیدا کر لیا سروری اسے بے تکلفی اور احسان مندی سے ملی فیس لڑکیوں کے معاملے میں استاد تھا اس نے سروری کو یہ تاثر دیا کہ وہ دن رات اسی کے تصور سے دل بھیلاتا رہتا ہے ان دنوں فیس نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا تھا اور ان کی انبن ہو گئی تھی سروری نے یہاں تک ارادہ کر لیا کہ فیس اگر اسے شادی کے لئے کہے گا تو وہ مان جائے گی اور اپنے ماں باپ کو بھی منوائے لے گی مگر دوسری تیسری ملاقات میں فیس نے اپنی بری نیت کا اظہار کر دیا سروری اس کی ممنون تھی وہ بھٹک چلی تھی لیکن اسے خیال آ گیا کہ فیس تو عورتوں کا شکاری ہے اور وہ خود شریف باپ کی بیٹی ہے اس نے فیس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی شادی کے بغیر وہ اس کے ساتھ دوستانہ تعلق نہیں رکھے گی فیس نے مجھے کہا کہ شادی بھی ہو جائے گی سروری نے مجھے سنایا لیکن میں اپنے آپ کو مزاروں اور معمولی معمولی لوگوں کی بیٹیوں میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی فیس اپنے مطالبے سے باز نہ آیا وہ مجھے ایک عورت کو پیغام دے کر بلائے کرتا تھا اس نے ملنے سے کبھی انکار نہ کیا اس نے جب بلائے اور جہاں بھی بلائے میں پہنچ گئی میں اسے راتوں کو کھیتوں میں بھی ملی لیکن میں نے اسے صاف کہ دیا کہ میں شادی کے بغیر اس کی بیوی نہیں بنوں گی ایک بار اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی میں نے اسے کہا کہ تم راج پوت ہو تو میں بھی راج پوت کی بیٹی ہوں ہمت ہے تو زبردستی کر کے دیکھو اسے غصہ آ گیا میں نے کہا کہ غصہ چھوڑو اگر مجھے موت آ جائے تو راج پوتی خون کو تب بھی ناپاک نہیں کروں گی شادی کرنی ہے تو کر لوں گی تم نے میرے بھائی کو موت کے موں سے نکالا تھا اس کا صلح دوں گی اس بیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی کا آقواہ ایک ناٹک تھا جو فیض نے اس کے سامنے ہیرو بننے کے لیے کھیلا تھا فیض سیدھے راستے پر آ گیا اس نے میرے ماں باب سے میرا رشتہ مانگا لیکن انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ فیض شرابی کبابی آدمی ہے بدماشوں کے ساتھ اس کا دوست آنا ہے اور اس نے اپنے بیوی کو اس لیے اجار رکھا ہے کہ دوسری عورتوں کا دلدادہ ہے میں نے ماں سے کہا کہ میں فیض کو اس کی نیکی و بہدری کا صلح دینا چاہتی ہوں ماں نے مجھے اس کی باتیں سنا کر قائل کر لیا کہ فیض کے ساتھ شادی کرنے کا نتیجہ بہت برا ہوگا میں اپنے باپ اور بھائی کی عزت کی خاطر خاموش ہو گئی انکار کے بعد فیض نے مجھے بلایا تو میں چلی گئی اس نے کہا کہ تمہارے والدین نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے اب تم کیا کرو گی میں نے اسے جواب دیا کہ میں اپنے والدین کے خلاف کچھ نہیں کروں گی اس پر میری اور اس کی تو تو میمے ہو گئی میں غصے سے واپس آ گئی دوسرے دن اس کا پیغام ملا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو گھر سے باہر نہ نکلنے دینا وانا میں اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دوں گا میں ڈر گئی فیض کو تو سب جانتے تھے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا تھا سروری کے بیان کے مطابق فیض اسے ڈرانے لگا کہ وہ اس کے بھائی کو غائب کر دے گا سروری بھائی کے معاملے میں بہت حساس اور وہمی تھی لڑکا بہت خوبصورت تھا لڑکا بہت خوبصورت تھا وہ فیض کی دھمکیوں سے ڈر گئی وہ فیض سے ملی فیض نے اسے کہا کہ وہ اپنے ماں واپ سے کہہ دے کہ اس کی شادی فیض سے کر دیں وانا پشتائیں گے سروری نے اپنے ماں واپ سے کہہ دیا اس کا باپ لڑاکا نہیں تھا وہ اپنے بیٹوں کو بھی لڑائی سے بچانا چاہتا تھا مگر ماں واپ نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا سروری فیض کی دھمکیوں کا اصل لیتی رہی اور اسے ملتی رہی اور اسے کہتی رہی کہ اس کے ساتھ شادی کے لیے اپنے ماں واپ کو منوا لے گی فیض نے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ سروری نے کہا ہے کہ وہ اس کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی یہ تو سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ سروری فیض سے ملتی ہے اس کی سہلیوں کو معلوم تھا کہ رات کو اسے کھیتوں میں بھی ملتی ہے سروری بڑے عجیب چکر میں آ گئی جب اس کے دو امیدواروں کو یکے بعد دی کرے اس کا رشتہ دے دیا گیا اور وہ دوبارہ اس کے گاؤں میں نہ آئے تو فیض نے اسے بتایا کہ تمہارا رشتہ کوئی نہیں لے جا سکے گا پھر سروری کی شادی کا دن مقرر ہوا تو ہونے والی دولہ کو لوگ بےہوشی کے حالت میں بھیرانے میں سے اٹھا لائے تو فیض نے سروری سے کہا کہ یہ اس کی کارستانی ہے اور وہ اس کی چھوٹے بھائی کو غائب کر سکتا ہے سروری بہت زیادہ ڈری اب فیض صرف رشتہ لینے پر زور دیتا تھا اتنے میں نصیر آ گیا اسے بھی فیض نے دھمکیاں دیں نصیر نے سروری کے ماں باپ کو بتایا اور اس نے بڑی دلہ رانہ باتیں کی پھر نادر علی نصیر کو ڈھونٹا آن پوچا سروری نے نادر علی کو دیکھا تو اس نے اہد کر لیا کہ وہ فیض پر لانت بھیجے گی اور نادر علی کے ساتھ شادی کرے گی رات نادر علی نے سروری کے گھر بیٹھ کر کہا کہ وہ فیض کو ایسا غائب کرے گا کہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی سروری کو نادر علی کی یہ باتیں بہت اچھی لگیں نادر علی چلا گیا اور اسی روز فیض بھی غائب ہو گیا مجھے فیض کے منعے کی بہت خوشی ہے سروری نے کہا لیکن جس بھائی کی خاطر میں بدنام ہوئی ہوں وہ فانسی کی تختے کی طرف جا رہا ہے وہ پھر میرے قدموں میں بیٹھ گئی میں نے اس اٹھایا اور اس کے باپ کو بلایا اس کی تو جیسے کمت ٹوٹ گئی تھی اپنے بیٹوں کے لیے روتا تھا وہ فیض کو اس علاقے کا بیتاج بادشاہ کہتا تھا اس نے فیض کے جرائم کی کچھ باتیں سنائیں تو میرا خون کھول اٹھا میں نے اسے تسلی دی اور تھانے کو روانہ ہو گیا نادر علی تھانے میں موجود تھا میں نے اسے الگ بٹھا لیا اور پہلی بات یہ کہی کہ فیض کو قتل کر کے اس نے بہت بڑی نیکی کی ہے اس نے جرم سے انکار نہ کیا بلکہ یہ کہا کہ ان دونوں لڑکوں کو چھوڑ دو اور مجھ اکیلے کو گرفتار کر لو میں نے اسے کہا کہ میں تینوں کو گرفتار کروں گا اور انشاءاللہ تینوں واپس آ جاؤ گے نادر علی کے مطالب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ نصیر کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات بھائیوں والے ہیں میں نے نمبردار کو جو گالیاں دیں وہ میں لکھ نہیں سکتا پھر اسے کہا کہ میں اس کی نمبرداری ختم کرا کے اسے بستہ علیف کا بدماش لکھاؤں گا نمبردار کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے میں دراصل اسے استعمال کرنا چاہتا تھا اسے جب بتایا کہ اپنی نمبرداری بچانے کے لیے وہ کیا کرے اور جو کچھ کرے اسے راز میں رکھے تو وہ ہاتھ جوڑ کر رازی ہو گیا دونوں جنائیں پیش آدمیوں سے کہا کہ انہوں نے ایک آدمی کو آغوا کر کے حراست میں رکھا ہے اس کی انہیں پانچ پانچ سال سزا دلاؤں گا انہیں بچنے کی ایک صورت بتائی اور وہ چونکہ استاد تھے اس لیے مان گئے میں نے انہیں چھوڑ دیا نصیر کو بھی میں نے سمجھا لیا میں تمام تفصیلات میں جانا بیکار سمجھتا ہوں کہ میں نے کس کو کیا کہا اور کاغذات میں کیا کچھ لکھا مختصر یہ کہ میں نے نصیر کے آغوا کے کیس پر یہ رپورٹ لکھی کہ نصیر فلا گاؤں میں گیا اور بیمار ہو گیا تھا لا پتہ نہیں ہوا تھا فیض کے قتل کا چالان نادر علی اور دونوں بھائیوں کے خلاف تیار کر کے عدالت میں دے دیا تینوں کو چار پانچ مہینے جو ڈیشنل خوالات میں رہنا پڑا لیکن سیشن میں کیس چلا تو تینوں کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا میں نے اس طرح سا کچھ ایسا ہی تیار کیا تھا بری ہونے کے ایک ماہ بعد میں جب پتہ چلا کہ نادر علی سروری کو بیہا کر لے آیا ہے